لائن کریں گے اور سب سے پہلے اور سممانیت کریں گے سر ایک کب کے ساتھ چلے ریسی کپور جی جوائن کریں گے اور سمارٹ واج سے سممانیت کیا جائے گا ریسی کپور جی کو ایک سٹھ رنوں کی ساندار پاری انہوں نے کھیلی تھی دوسرا عرصہ تک بٹو میں اکسی کمال کی پاری بہت سارے چرچائے تھی سمارٹ واج دیا جائے گا بیسٹ پرفورمر آب دے انوہو سنگ راجپوت بیسٹ پرفورمر آب دے کپتان انوہو سنگ راجپوت دیا جائے گا ڈی ایس کا بلہ ساتھ میں سمارٹ واج اور چلیے مین آف دو میچ اس میچ کے ویجے سرکار موند موسیقے 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 کیپٹین سیاہ انفرا دلی کے کیپٹین آئیں گے اور سمبانیت کیا جائے گا ایک کب کے ساتھ ایک بر جردار تالی بجائیں گے تینکیو سو مچ چلتے ہیں دوسرے نین کا کھیل سروح ہو گیا ہے اور اس وجہ سے پریزنٹیشن کو تھوڑا چھوٹا رکھا گیا تھا تینکیو چلی لائیب ایکسن کی طرف دوسرے سمی فائنل مقابلے کی شروعات ہو چکی ہے بہت تیز ہوا چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مقابلہ کس طرف جائے گا کیونکہ پہلی فائنلسٹ ٹیم تو مل چکی ہے سیاہ انفرا ڈیلی کے ڈوب میں اور یہاں پہ ایم ایسی زی فاربیس گنج ورسس دوسرے ٹیم جو ہے نرمل سنگ لیون گنیلی کے ٹیم بہت کمال کا کرگیڈ ابھی تک پچھلے مقابلے میں ہم نے دیکھا تھا اس مقابلے میں بھی وہ کمال کے پردرشن کو ریپیٹ کرنا چاہے گی دونوں ہی ٹیم وہ مقابلے کو انت کے سمائے تک لینا چاہے گی لے جانا چاہے گی اور کون سے ٹیم آگے جائے گی کیا کچھ ہوگا فیل پیس میں پوری تک لی کسی ہلو تو چلیے یہاں پر اب مقابلے پر ہم نظر ڈالیں گے لگاتار جس طرح سے یہ تیز ہوایں چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کرگیٹ اگر ہوا کے بپریت دشاہ میں آپ شوٹس لگانے جائیں گے اگر سلو اپ فل ٹاوس کا استعمال ہوگا وہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کے پکش میں نہیں بھی جا سکتی ہے لیکن یہ مقابلہ ہے یہ مہاید ہے یہ سیمی فائنل کی لڑائی ہے کون سے ٹیم آگے جائے گی کون سے ٹیم بھاری پڑے گی یہ سب کچھ دیکھنا دلچسپ رہے گا پوری طریقے سے ابھی تک وہ سدھت تین میتا کے ساتھ یہ ٹورنمنٹ آرگنائز ہوئی ہے یہ اتنی تیز دھوپ میں یہ اتنا رومانچ یہ سارے درشک یہ سارے کلاوڈ یہ نظارے اب اس سے زیادہ خوبصورت پل کیا چاہیے اس کو آپ جی سکتے ہیں یہ کرکٹ کو آپ جی سکتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ یہ لمحے یہ پلم ورشوں یاد کریں گے وہ گانے کی جو بول ہے بلکل یاد کریں گے کیوں نہ اگر ایسے لمحے کو ہم یاد نہ کریں ایسے کرکٹ ٹورنمنٹ کو یاد نہ کریں تو پھر اور ہم کس چیز کو یاد کر سکتے ہیں فیلال اب یہاں سے دیکھنے والی بات رہے گی ایک طرف ہے نرمل سنگ 11 گنیلی کے ٹیم دوسری طرف آپ کو نظر آ رہی ہے ایمیزززی فارمیز گنج کے ٹیم اور اس ٹورنمنٹ کی طرف پوری طریقے سے اوہ لگاتار دھیرات سنگھ اب آپ کو نظر آئیں گے کومینتری باکس چھول سے اوہ ان کے پاس ایسے کردے ہیں ڈیرات بوں ایسے کردے ہیں ایسے کردے ہیں رب ساڑیدھے ہیں ایسے کردے ہیں ایسے کردے ہیں کھو ملا کر رب ہی ہم دیکھیں یہ مقابلے کی طرف نظر دوائیں تو دونوں ہی ٹیمیں یہاں پہ کس مکس کرتی بھی نظر آئیں گے آپس میں جدو جہد کرتی بھی نظر آئیں گی کیونکہ یہ لڑائی اب یہاں سے ایک ٹیم تو نکل کر کے زامنے آ جگہ ہے کل جب فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا اس کے لیے اور یہاں پہ دوسری ٹیم کون سے ٹیم نکل کر کے آئے گی یہ سب کچھ دیکھنے والی بات رہے گی یہ سب کچھ ابھی تو بھوشی کے گرب میں چھپا ہوا ہے اور اس بیچ یہ شورٹ یہ کمال کا شورٹ یہ کمال کی ٹائمنگ پلیسمنٹ لا زباب اور یہ بلے باز بیٹنگ تو لپٹ کرتے ہیں لیکن کام سارے رائٹ کرتے ہیں ٹیم کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ شورٹ کے ساتھ دکھایا ہے تھوڑا سا اس کو فیلڈ میں اگر آپ نظر دورائیں ایکسٹرہ کبر کی دیزہ میں وہاں سے کیا کھلاری کو دیپ میں رکھ سکتے ہیں یا پھر اندر موجود ہے تو وہاں پہ اس کو کس پوزیشن کے ساتھ تیار کرنا چاہیں گے کیونکہ دھرست سنگھ جانتے ہیں اگر لیک سٹم کی لائن پر گیند بازی ہوگی یا لیک سٹم کے باہر گیند رہی تو وہ سیدھے درشکوں کے پاس پہنچ سکتی ہے کیونکہ ہوا وہاں سے مددگار ہوگی بائے ہاتھ کے بلے باز کے لیے تو چناؤتی رہے گی یہاں پر گیند باز کے لیے بائے ہاتھ کا بیٹر جب اس اینڈ سے بلے بازی کرے گا تو اس کے لیے بہت اچھی طریقے سے چیزوں کو اپنے پکش میں کرنے کی وہ جو چاہت رہے گی وہ جو کابیلیت ان کے اندر ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے سچائی کا جامع پہناتے ہیں تو چلیے اب یہاں سے راجس سنگھ لگاتار سٹرائک روٹیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کی آپنر بیٹر ہے ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں آپ کو چندن یادب بہت دیز آواز چل رہی ہے چندن یادب کے لیے آپ سائیڈ کی راہ بہت آسان بہے گی نہیں ان کو تو لے گی سٹمپ پر گیند باز ہی کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے اب گیند باز کو جانتے ہیں دیرہ سنگھ کے اندر کابیلیت تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج سب سے ضروری چیز کیا ہوگی جب اس طرح کی تیز ہوایے چلتی ہے سب سے زیادہ ضروری چیز رہے گی لینٹ سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے کہ لائن کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں وہ کس طرح سے تو چلیے اس پار گیند کو تھوڑا سا بلے باز کے پاس آنے دینا چاہ رہے تھے بلے باز اپنے پاس اور اس کو بڑے سرکشاتمک انداز میں شوٹ لے کستان پر دھکیلا تھا لگاتار رن کے لیے جائیں گے نہیں رن کی کوئی گنجائز نہیں تو میں وہی بات کر رہا تھا دھیرہ سنگھ جانتے ہیں لگاتار وہاں پہ کس ایریاز میں لگاتار آپ کو فیلڈرز نظر آئیں گے اگر ہواں اتنی تیز چل رہی ہیں تو وہ بکھو بھی جانتے ہیں کہ پرفومنس یہاں پہ دینی پڑیں گے اگر یہاں سے وکٹوں کی جو لگاتار جھڑی دیکھنے کو ملی تھی اس سے بچاؤ کرنا چاہے گی یہ ٹیم اور اچھی طریقے سے جانتی ہے پہلی بار یہاں پہ اپنے کومنٹری ایکسپریئنس کے دوران میں یہ چیز فیل کر پا رہا ہوں پہلی بار ان دونوں ٹیموں کو سامنے سے کھیلتے ہوئے دیکھ پا رہا ہوں اور نرمل سنگھ 11 گنیلی کی ٹیم جو کی بہت اچھی رہی تھی ان کو میں نے پہلے دیکھا بھی تھا لیکن MSCC فار ویسکنج کے لیے پہلی بار یہاں پہ ان سارے بڑے بڑے کھلاریوں کے ساتھ کومنٹری باکس شیئر کرنے کا موقع اور ان چیزوں کے آنکھوں دیکھا حال کو پروزنے کا موقع بہت اچھا کرگیٹ یہاں پہ ابھی تک یہ مینا دیو میموریل کرگیٹ ٹورنمنٹ کے دوران اس بار ایک ایکسٹرہ میں اور اضافہ ہوتا ہوا کھل ملا کر اگر ہم دوسرے اوبر کی بات کریں رن سنکھیاں میں دھیرے دھیرے بڑھوتری ہوتی ہوئی چلیے اس بار آپ سٹم سے بہت جیادہ باہر رکھا تھا لیکن وہ سلو اوبر گیند کا استعمال ہوا تو چلیے یہاں پہ اوبر کی سماپتی کل ملا کر دوسرے اوبر کا ہوا سماپن کل ملا کر دو اوبر کے بعد اگر نظر دونائیں سکور کارٹ پر تیرہ بینہ کسی وکٹ کے اور آگے کے آنکھوں دیکھا حال کے لیے کومنٹری باکس میں ہمارے ہنہار اور کابل دوست امیت چوبے جی آئیے بہت بہت سواگت ہے آپ کا تینکیو سو مچ ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں دیکھا جائے تو سروات دو اوبر تیرہ رنگ سننے وکٹ دونوں ٹیمے سنتوست ہوں گی سروات سے پاور پلے چلتا ہوا دوسرا سیمی فائنل مقابلہ مینہ دیبی میموریل کرگیٹ ڈونامنٹ ایم ایسی سی فارویس گنج ورسیس نرمل سنگ ایلیون اس میچ کا سب ہی کو انتجار تھا ڈا گرینڈ فینالے سے پہلے وہ سب سے بڑا مقابلہ دو بہتر ٹیموں کے بیچ کا مقابلہ بیسٹ برسیس بیسٹ کا مقابلہ کٹ کیا ہے پر فیلڈر ہے فیلڈ کے مطابق انرازی کرتے ہوئے جوڑ دار اپیل سر ہلاتے ہوئے امپائر جائے تو ابھی تک اچھی رہی ہے گینڈبا جی اپیل کرتے ہوئے دیکھیں اور پہلی ٹیم جو فائنل میں پہنچی ہے فی آئی انفرادیلی کی ٹیم دوسری ٹیم ان دوروں میں سے کون سی ٹیم ہوگی جو فائنل سے پہنچے گی اور اس بار سویپ کیا ہے سویپ کے انداز میں ان کا بریڈ ان بٹر سوٹ ہے صرف اکثر آپ کو دیکھیں گے کھیلتے ہوئے ہانا ہانا ہوتا ہوا روئی شرما سامنے راجے سنگھ اس بار سوٹ میں بول تھی وہ ٹائمنگ ہوئی نہیں نیچ لی بھاگ پہ لگی ہے بلے کے پھر بھی فینگل آتا ہوا ایک ایک رن یہاں سے ابھی وہ بانڈریز تھوڑا تھا دیکھی نہیں ہیں چھوکے چھکے اچھی گیندازی رہی ہے نیانترن میں گیندازی کرتے ہوئے دھیرہ سنگھ کا پچھلا اوبر اور اس اوپر سے روحی سرما چودہ رن بینہ کوئی نقصان کے پہلے ٹاؤس زید کر فیلڈنگ کرتی بھی نیرمال سنگھ کی ٹیم لگاتار وہ چیز کرنا پسند ہے اس ٹیم کو سامنے کی طرف کمال کا یہ سوٹ ہے سٹینڈ اینڈ ڈیلیور ٹائمنگ دیکھئے اور طاقت ان کے پاس ان کے بلے سے جب آواز آتی ہے وہ بہت مدھور آواز ہے چندن یادب وہ چھکا آخر کار ان کے بلے سے آیا ہے اس چھے کے ساتھ اسکور بیس تیسرا ہوبر چلتا ہوا ایم اے فیسی فارویس گنج پہلے بلے باجی کرتے ہوئے اس بار پھر سے اجھڑ میں ڈالنے کا بریاس ڈالڈ بال کے ساتھ ہوئی ہے اوبر کی سماپتی تین اوبر تین ایکسٹراز بیس رن بینہ کوئی نقصان کے اچھا اوبر سات رن کا یہ اوبر آپ دیکھ رہے ہیں سیون پلس سپورٹس کے وہ سبھی درسک آپ یوٹیوب پہ جائیے کومنٹ کریے اور بتائیے کونسی ٹیم ہوگی دوسری ٹیم جو فائنل تک پہنچے گی اور کونسی ٹیم فائنل جیتنے والی ہے کس کے بھاگے میں جائے گا دو لاکھ کیاون ہجار روپے ساتھ میں چاندی کی سب سے بڑی والی ٹروفی کون کھلاری بنے گا مین آف دو سیریج ٹی بی ایس اپاچی بائیک اور تین آور کے بعد اسکور بیس دینہ کوئی نقصان کے راجے سنگھ اور چندن یادب کی جوڑی میدان پر ادھیرہ سنگھ کو ایک اور آور کے لیے کپتان نے بلایا ہے ویکٹ کی تلاس میں پاور پلے چلتا وہاں فیلڈنگ کی اگر بات کریں تو ایک کھلاڑی ڈیپ ایکشرا کبر ہے دوسرا ڈیپ میڈ ویکٹ ہے ایک لیک سلپ ہے ایک سکوائر لیک تیس گز گھری کے اندر میڈ آن اندر ہے میڈ آف وہ دیکھئے کمال کی گینوازی کرتے ہوئے دھیرہ سنگھ وہ جانتے ہیں راجے سنگھ وہ ان کے پاس بہت ترہ کے سوٹ ہے وہ سامنے ڈرائیو اچھا کھیلتے ہیں ہوا میں بڑیہ طریقے سلوک کر سکتے ہیں پول کٹ اچھا ہے اور اس وجہ سے وہ روم دینے کا پریاس نہیں کر رہے ہیں وکیٹ ٹو وکیٹ گینوازی راؤن ڈیسٹم گینوازی کر رہے ہیں اور شریر کے طرف رکھنے کا پریاس ہے پھل بھی اس مطابق جمع کر رکھی ہے راجے سنگھ کیا کریں گے کس طرح سے سوچتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا مائنسٹ کیا ہے کیا فنگل کی طرف جائیں گے اوہ مائی گاڈ ابھی میں نے اسی طرف وہ اس پر چرچہ کری تھے وہ پول کرنے کا پریاس تھا دیوی گتی سے آئی بول جا کر اس ٹکر سے ٹکرائی کورٹ این بولڈ بڑی مچھلی جال میں فیلڈ کے مطابق گینوازی کرتے ہوئے پریسر بنایا تھا وہ پہلے تین اوبر سے رن جیادہ آئے نہیں تھے اور سب سے بڑا وکیٹ راجے سنگھ واپس جاتے ہوئے اچھلے میچ کی ہیرو ادھیرہ سنگھ کے کھاتے میں بگیٹ آتا باپ بہت دھیمی گتی کی بال تھی چھوٹھے اوبر میں جیس بگیٹ کی تلاس تھی نرمال سنگھ کی ٹیم وہ اس ٹونامینٹ میں نہیں ہر بار وہ ٹوس جتے ہیں روی بنارس ان کے ٹیم میں سب سے ایکسپرینس کھلاری ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ 20 اوبر 15 اوبر کے میچے سکھیلتے ہیں تو آپ ٹوس جت کر فیلڈنگ کرنا ہی زیادہ سرکشی سمجھئے گا اور اس کی حساب سے دیکھا جائے تو ایک اچھا نرنے ہے ٹوس جت کر فیلڈنگ کرتے ہوئے پہلا وکیٹ راجے سنگھ کا وکیٹ آیا ہے 20 پر ایک چوتھے اوبر میں اندر جاتے ہوئے لوکیس جا رہے ہیں بیٹنگ کے لیے پچھلے میچ میں ان کی گیندازی کمال کی رہی تھی بلے باجی کس طرح سے کرتے ہیں دیکھنا ہوگا چندن یاد کی بات کرے تو نو گندے دس پر بیٹنگ کر رہے ہیں راجے سنگھ واپس جا چکے ہیں بیف رن بنے ہیں پہلا وکیٹ گل چکا ہے فائنل کی لیے لڑائی ہے گرین فینالے کل کھیلا جائے گا ایک طرف ہوگی اور دلی کی ٹیم جو پہنچ چکی ہے فائنل میں دوسری طرف کونسی ٹیم ہوگی درسک آپ کومنٹ کر سکتے ہیں یوٹیوپ پر جائیے سرچ کریے سیون پلس سپورٹس اور اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں دھیرہ سنگھ کمال کی گندوازی ان کے پاس وہ گتی کے ساتھ ساتھ نصرن ہے اور اتنا آسان ہے نہیں گندوازی کو پڑھنا نئے والے باچ اندر آئے ہیں اور اوور اگر دیکھا جائے تو ایک دسمنوں تیل اوور آٹھ رن ایک سفلتہ ان کے نام تو کھلاڑی پاور پلے میں تیف گچ گھرے کے باہر بلکل آمنے سامنے بانڈری لائن پہ کھڑے ہیں اچھا اوور چلتا ہوا ایک وکیٹ ایک رن چار گندی ہو چکے ہیں بھیرہ سنگ پانچوی بول اوور کی وہ پھر سے آفشم کے باہر گین وائل کا ہی سارہ آتا ہوا امپائر کے دوارہ ایفرٹ دکھا رہے ہیں جھوڑ لگا رہے ہیں گین بازی میں اور کیونکہ لمبے قط کے ہے وہ تھوڑا سا اچھال بھی ملتا ہے ربی بنارہ سو امپائر سے بات کرتے ہوئے وہ دیکھے ہیں اور اکثر ایسا وہ کرتے ہی بھی ہیں فائٹ کے ساتھ ایک رن اور ورتاوہ بائیس پر ایک تین دفن و چار اوبر بائیس رن ایک وکیٹ تیز ہوا چلتی ہوئی میدان کے اوپر دھیرہ سنگھ کے سامنے لکیٹ ابھی تک دو گینڈے کھیلی ہے رن ان کے بلے سے آیا نہیں ہے پر چندن یادب دس رن نو گینڈے ان کے اوپر نجرے ہوں گی دیکھنا ہوگا کہ کس سکور تک پہنچتی ہے ٹیم ابھی اگر کرنٹ رن ریٹ کی بات کرے تو چھے رن پرتی اوبر پاور پلے میں سروات تیس طرح سروات کرنا چاہتے ہوں گے امیسیسی پر ٹوٹ سیدھ کر پہلے فیلڈنگ کرتے ہوئے نرمل سنگھ کے کپتان سنتوست ہوں گے اپنے گینڈوازوں کی وہ لگاتار اچھی گینڈوازی سے وہ پھر سے سلو اور گتی کی بول تھی ایک بار پھر سے فیلڈر کو ڈھونڈتے ہوئے لوکیس لگاتار جور سے مارنے کا پریاس ہے ٹائمنگ کی طرف جانی رہے تین ڈوٹ گینڈے کھیل چکے ہیں یہ اوبر کمال کر رہا ہے بلے سے کوئی رن آیا نہیں ہے دو وائیڈ آئے جرور ہیں پر ایک بڑا ویکیٹ راجے سنگھ کا ویکیٹ اسی اوبر میں آیا ہے آخری بول ہوگی اس اوبر کی دھیرت سنگھ پچھلے میچ میں نہیں تھے پر ایف میچ میں وہ ریپلیسمنٹ کے طور پر آئے ہیں اور کیا کمال کی ثروات دی ہے نرمال سنگھ کے لیے ہاکری بول ہوگی اندر آتی بھی بول بہت دور سے آیا تھا ڈوٹ بول کے ساتھ سپل ہوگا سماپت ہوتا ہوا چار ہوگا کی سماپتی کے بعد اسکور ایک ویکیٹ کے نقصان پر بائیس ایم ایسی فارویس گنچ کی شروعات وہ تھوڑی سی دھیمی جرور رہی ہے پر ان کے پاس اسلا بارود وہ سب کچھ ہے پیچھے پانچ میں اوبر کی ثروات ہو کومنٹری میں ہو رہا ہے بدلاؤ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ایک بار پھر سے ابھی شکھ ہویا موسیقا موسیقا بہت بہت دانی آواز چار اوبر کے بعد بائیس ایک ویگٹ کے نقصان پر ڈیم پہلے آمانتران ملنے کے بعد پہلے بلے بازی کا دوسرا سیمی فائنل مقابلہ چل رہا ہے ایک بلے باز ضرور ان کے واپس گئے ہیں لیکن ارادے واپس نہیں گئے ہیں وہ انٹینٹ دکھے گا جیسے جیسے یہ بیٹنگ لائن اپ آگے پرتی چلی جائے گی یہ بلے بازی میں گہرائی ہے ان کے اندر چنوٹی سویکار گرنے کی کلا ہے ان کے اندر چنوٹی دینے کی کلا ہے اور اس چیز کو لگاتار یہ کرتے آئے ہیں بہت سارے کرکٹ ٹورنمنٹ میں ٹیم کا نام ہے ایم ایس ایس ای فار بیس گنج اور دوسری طرف آپ کو نظر آ رہی ہے نرمت سنگل ایون کی ٹیم چلیے بہت زیادہ بھٹکاؤ تھا اس بار گیند بازی میں پڑھ کر بہت زیادہ اندر کی طرف آ رہی تھی بلے باز کے لیے لگاتار ایک چنوٹی کا سبب یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہوا دیکھنے والی بات رہے گی کیب اس بار اچھے سپورٹ کو پک کرا تھا گیند باز نے بلے باز کے یہ لگاتار چلوتی بن کر یہاں پہ سامنے آ رہے گیند باز لیکن ان کے اوپر بھی تو یہ جمعواری ہے نا اگر وہ آپ سائیڈ کی دشاہ میں سٹروک آفر کرتے ہیں ڈیپ میں کھلاری کو تینات کر رکھا ہے کسی بھی طرح کے سمبھاویت کیاچ کے لیے تو پرستیت یہ آسان نہیں ہے لیکن نہیں اس بار لیگ سٹمپ سے تھوڑی سے بہار رکل رہی تھی گین لیکن اس کو پوری طریقے سے مستہ نابوت کیا گین باز کے ارادے کو اور پانی فیرا بلے باز نے چھکے کے روپ میں یہاں پہ پوری طریقے سے اپنے ارادے کو سپسٹ کیا ہے چھے رن فائل لیک اور سکوار لیک کے بیچ میں سے نکال دیا اس بار درشکوں کے پاس سیدھے گین گئی کیا کمال کا کرکٹ چل رہا ہے بہت بہترین سٹوک پر اسے گئے ہیں بہت ہی لزیز شوٹ یہاں پر دیکھنے کو ملا تھوڑا سا اگر آپ چھوٹی گین کا استعمال کریں گے شوٹ آف لیند رکھیں گے تو پرنام یہی ہوگا حسر یہی ہوگا چلیے ہوا میں کھڑی ہو گئی ہے فیلڈر نیچے بھی پیچھے بھی اور آٹ اس طریقے سے یہاں پہ ایک اور وکٹ کا خاتمہ ہوتا ہوا چندھن یادر سلامی بیٹر کے روپ میں آئے تھے لگر ان کا آپ جانا ٹیم کے لیے کیا مصیبت کھڑا کر جانے کے سامان ہے یہ دیکھنے والی بات رہے گی کیونکہ ان کی بلے بازی میں کہہ رہی ضرور ہے لیکن شروعاتی اوپر میں آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے سارے سسکرم کے بلے باز چوٹی کے بلے باز واپس لوٹ چلے جائیں پر اس تھیتیوں کو اپنے بس میں کرنے کی کوشش رہے گی وہ بھرپور پردرشن کی امید رہے گی اگر اچھے کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے اور اس کوششوں میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ دیکھنے والی بات رہے گی ابھی تک یہ کرگیٹ ٹورنمنٹ جس طرح سے آگے بڑھا ہے تاریف کرنی پڑے گی اس ٹورنمنٹ کے ستردھار سنرکشا کرتا دھرتا کہہ لیجے نشان سنگھ بھائیہ اور ان کے ساتھ میں یہ پوری ٹیم یہ والنٹیئرز ہم نہیں کہیں گے ان کو یہ تو کرگٹ کے خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے شامل ہوئے اس کرگٹ پرتیوگیتہ میں اور اب یہاں سے ہمس سی سی کے لیے کیا تھوڑی سی مشکلیں رہیں گی وہ چنوٹی کو کیسے پار کریں گے کچھ اس پرکار سے کریں گے آتے ہی بڑے شورٹس کا درشن کر آیا انہوں نے کیا کمال کا شورٹ لگایا تھوڑی سی چھوٹی گئے نگر رڈار میں ملی تو پھر یہی کھامیازہ بگتنا پڑے گا کے کے ساتھ بڑے سواگ کے ساتھ سواگت کیا ہے گین باز کا راحل کوبرا ہے بلے باز آئے اور پہلی گین سے چھائے اور ان کو اب چھاتے رہنا پڑے گا ٹیم کو آگے بڑھاتے رہی نہ پڑے گا جر سے کھدر کر کے نکالا ہے محنت اگر لگن صدت پاگلپن یہ اس حد تک اگر جائے گی تو منزل خود بخود تیرے کدموں کے نیچے آئے گی یہ لگاتار اب یہاں پہ وہ منزلوں کی تلاش کر رہے ہیں وہ منزل ڈھوڑنے کا پریاز کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اگر بڑے رن کی طرف نہیں پڑھیں گے تو پھر اپنے پکش میں وہ پرستیتیاں نہیں رہیں گی پانچ اوبر یہاں سے اس چوکے کے بعد سماپت ہوتا ہوا پانچ اوبر کے سماپن کے بعد ٹھڑی ایٹھ لوس اپ ٹو ٹیم ایم ایس سی سی فاروز گنج اور وہ چیز جو وہ بار بار میں کہہ رہا تھا جس کے پاس امیدیں ہوتی ہیں وہ چاہے کتنی بھی بار ہاریں وہ ہار نہیں سکتا ہے وہ ہمیشہ لڑتے ہیں وہ ہمیشہ جیتتے ہیں یا تو سیکھتے ہیں وہ لگاتار قواید یہاں پہ رہے گی اور ہمیشہ مومنٹم کو سپ کرنے کی طرف دیکھیں گے اور دھیرت سنگھ کیا گیند بازی والے مورچے پر آپ کو نظر آنے لگ گئے ہیں کومنٹری باکس شور سے وہ گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے بلکل آئیں گے کیا وہ کچھ اور بڑے بڑے شورٹس کے درشن کر آپ آئیں گے دو بلے باز آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک طرف راہل کوبرا ہے دوسری طرف لوکیش ہیں اور بولر تیار ہوتے ہوئے دھیرت سنگھ ہم سے دور جاتے ہوئے یہ ارادوں کی گھونج ہے یہ جیت کے لیے کھیلنا چاہ رہے ہیں یہ جیتنا چاہ رہے ہیں اور اسی ارادے پر ایک اور چھرکاؤں کرتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ ساری چیزوں کا سمر پر دکھا ہے یہ کچھوٹ میں سب کچھ دکھا ہے وہ پاگلپن دکھا ہے وہ محنت دکھا ہے وہ سدت دکھا ہے جس چیز کے لیے بلے باز ہمیشہ جانے جاتے ہیں آپ نے ٹینس کرکٹ میں لے گ سائیڈ وہ آن سائیڈ کی طرف تو بہت سارے شورٹس لگتے ہوئے دیکھے ہوں گے لیکن جب آپ کورڈ ڈرائب دیکھیں گے ٹینس کرکٹ میں یا پھر سکوائر کٹ یا کٹ کی کٹ شورٹ کے روپ میں جب آپ دیکھیں گے تو پھر اس کا مزا ہی یہاں پہ وائٹ کا اشارہ آیا ہے ایک ایکسٹر رن میں اضافہ ہوگا بلکل ہوگا اور اس پرکار سے یہاں پہ رن سنکھیا میں دھیرے دھیرے برہتری نظر آئے گی تو کل ملا کر ہم بات کر رہے ہیں دونوں ہی ٹیمیں آپس میں صدو زیاد کریں گی ایک بڑے کرکٹ ٹورنمنٹ بہت سارے ٹورنمنٹ میں نرمت سنگھ 11 کی گنیلی کی ٹیم چیمپئن رہ چکی ہے اور یہاں پہ بھی چاہ کیا رہی ہوگی چیمپئن بننے کے لیے لیکن چیمپئن کی طرف تو کھیل رہا ہے چیمپئن کی طرح کھیل رہا ہے یہ بلے باز ایک بار پھر سے اسی دشاہ میں اسی پرکار کے شورٹ کے ساتھ یہاں پہ آگے بڑھے ہیں ایک اور چوکہ ایک تپا گین باؤنڈری فار اور سکوڑ کارڈ کے سامنے لکھا جائے گا تو ایک اور چوکہ یہاں پہ جڑتا ہوا ہو لگاتار کچھ نہ کچھ اب یہاں پہ ساجشیں کرنی پڑیں گی گیندباز کو چطورائی دکھانی پڑیں گی وہ پلاننگ وہ سٹڈجی ساف نظر آنی چاہیے اور آپ کو اگر یہاں سے مقابلے کو جیتنا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے ہر کم بھڑی بھلے بازی کرنی پڑے گی کیا اس بیچ ایک بار پھر سے شورٹس کے لیے جانا چاہتے تھے کیا وہ ارادہ دیکھ رہا تھا شورٹس کے لیے ہی لیکن اس بار کنیکشن اتنی اچھی ہوئی نہیں اور کوئی رن نہیں ڈوٹ گین کے روپ میں یہ گین سام آپ تھوگی تو کھل ملاگر اب سکور کارٹ پر نظر ڈالیں چھٹے اوبر میں ابھی تک 47 لاؤس اپ ٹو ہے بہت اچھا کرکٹ چل رہا ہے بہت شاندار کرکٹ چل رہا ہے موسم پوری طریقے سے کرکٹ کے نکول ہے اور اس بیچ اب یہاں پہ وہ کنیکشن کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ کنیکشن ہوئی نہیں اور اس بار ایک اور ڈوٹ گین کے ساتھ لگاتار دھیرہ سنگھ اپنے ارادے کو دکھاتے ہوئے اپنے حوصلے کو دکھاتے ہوئے دھیرہ سنگھ ایک منجھے ہوئے گین باز ہیں ان کے اندر وہ کابلیت ہے جس کو وہ سچائی کا جامعہ پہنا سکتے ہیں اور ابھی تک بہت اچھی طریقے سے اس پر کھڑے بھی اترے ہیں اگر پچھلے کچھ گیندوں کو چھوڑ دیا جائے کیا یہ گیند وائیڈ گیند ہوگی بلکل ہوگی امبائر آزید نازے ایزارہ آتا ہوا وائیڈ کا ایکسٹر رن کو جوڑنے کا یہ کہتے ہوئے اپنے دونوں باہوں کو ہوا میں پھیلاتے ہوئے انگڑائیاں لیتے ہوئے انہوں نے یہ ایزارہ کیا ہے اور تو کھل ملا کر ایک رن اور جڑتا ہوا اب رن سنکھیا پر نظر ڈالے فوٹی ایٹ جا پہنچا ہے پچاس کے آنکڑے کو جرور چھونا چاہے گی اس اوبر میں کیونکہ ابھی تک چھٹے اوبر کا کھیل چل رہا ہے اور صرف آپ کے رن سنکھیا کے سامنے سکور کارڈ کے سامنے فوٹی ایٹ رن سنکت ہے سکور کارڈ کے سامنے سکور کارڈ کے سامنے سکور کارڈ کے سامنے چلیے اس بار بہت ہی باریکی سے بہت ہی چترائی سے بہت دور بھیجا ہے چھے کے لیے بھیجا ہے اور اسی چھے کے ساتھ ٹیم کا اچھا تک ہاپ سنچوری پچاسا پورا ہوتا ہوا ایم ایس سی سی فاربیس گنج کیا کمال کی کرکڈینوں نے کھیل کر کے دکھائی ہے شروعاتی اوورز میں تھوڑی سے کھاموش رہے تھے لیکن اب وہ کھاموشی دھیرے دھیرے بلے سے شور مچاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو چلیے چھتے اوور میں ابھی تک 54 تو سکور کارڈ پر رن سنکھیاں گی تھے آخری گین دھیرت سنگھ کی آخری گین اس اوور کی چھتے اوور کی چلیے یہاں پہ ایک بار پھر سے اچھی گین کے ساتھ اس اوور کی سماپتی ہوتی ہوئی اور کل ملا کر اب یہاں پہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ جب ٹوٹنے لگے حوصلے تو یہ یاد رکھنا بینا محنت کے تک تو تاز نہیں ملتے ڈھونڈ لیتے ہیں اندھیروں میں منزل اپنی جوگلوں کبھی روشنی کے محتاز نہیں ہوتے تو اب یہاں سے دیکھنے والی بات ہوگی کس طرف یہ میچ بڑھے گا کس طرف یہ مقابلہ آگے چلے گا کہاں سے کونسی ٹیم فائنلسٹ نکل کر کے سامنے آئے گی ایک ٹیم تو سامنے مل چکی ہے دوسری ٹیم کونسی ہوگی اس کی چل رہی ہے لڑائی دوسری سیمی فائنل مقابلے میں کومنٹری باکس میں ہوگی تبدیلی ہمارے ساتھ ہمارے ہنہار اور کابل دوست راجہ وابو جوائن کریں گے بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد شانو ابھیشک بھیا ابھیشک جی بیہار کے ہونہار کومنٹیٹر نوٹ آنلی بیہار ابھی پورے انڈیا میں اپنا جلوہ بکھیر رہے ہیں اور اس میچ کی بات کریں ایم ایسی سی فارویس گنج واسس نیرم برسنگ 11 یہ میچ نہیں ہے ایسے مانو کی دو دیشوں کے بیچ کڑی لڑائی ہے اور ایسے میچ کافی کم دیکھنے ملتا ہے سمی فائنل مقابلہ کیونکہ یہاں سے دونوں ٹیم چاہے گی اور فائنل تک پہنچنے کے لیے چھے ورس مام ٹی پھیکل اس کو بنایا ہے چھے ورن دو وکیٹ کے نقصان پر چھے ورن چھے ورن دو وکیٹ آپ گوائے ہیں یہاں آپ کو الگ رنیتی کے ساتھ بات کرنی پڑی وہ پہلا پڑا ہوتا ہے وہ پہلا پڑا ہوتا ہے کہ پہلا پڑا ہوتا ہے کہ پاورپلین آپ کس طریقے شروعات کرتے ہیں ایک حساب سے دیکھا جائے چھوون رنگ دو وکیٹ وہ فپٹی فپٹی دونوں ٹی میں لگ بھگ آس پاس ہی ہے وہ جیت کے قریب ابھی وہ پہلا پڑا ہوتا ہے اب یہاں سے آگے آنے اور اپڑا ہوتا 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 کون سی ٹیم جیتے گی وائٹ کا ایسا رامپیار دوالے ایک اور اتریق رن پچپن پن چلیے اس ٹرنمنٹ میں پہلی بار جھمیسا ایک جنون وکیٹ کیپر ہے وکیٹ کیپر بلے باز اور اس سے میں اپنا کمان سمالتے ہیں اب وکیٹ کی پیچھے سوا جائے گی شٹ سٹینڈ اینڈ ڈیلیو چھے رنہ آتا ہوا راہول کوبرا کوبرا نام ہے نا وہ ڈسنے کو تیار رہیں گے آپ کو یہ پہلی بال پہ تو نشہ ہے اور الگ انداز میں ڈس آئے چھے کے ساتھ اس آور میں یہ دکھایا ہے کہ ابھی جو سکسٹی ون پہنچی ہے نا اس کا اور تھا دور پہنچانا ہے پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا شروعات اچھی ہوتی ہے پہلی دس آور میں ایک سو اکیس ایک سو بائیس بن جاتے ہیں انتیم دس آوروں میں رن بنتے ہیں مہاتر ساٹ مگر اس پچھ کے حساب سے اس ٹیم کے حساب سے اگر آپ نے رن نہیں بنائے دو سو بیس دو سو تیس نا تو پھر دکھتیں آ سکتی ہے اس چیز کا معلوم سب ہی ٹیوم کے ارخاص کر کے جو ابھی فیلڈنگ کر رہی ہے نا نرمال سنگ 11 انہوں نے اس ٹونامنٹ کا سب سے بڑا سکول بنایا ہے دو سو انٹھان بے خوابسی کرتا ہے یہ گین باز جاہر خان اس ٹونامنٹ میں اب تک اچھی گین بازی کی انہوں نے لوکیس کو تھوڑا سا اوپر بھیجا گیا بلے بازی کے لیے باولنگ آل راؤنڈر یا بیٹنگ آل راؤنڈر میرے حساب سے اچھا آل راؤنڈر ہے یہ ان کی چاروبر کی گین بازی امپورٹنٹ رہے گی اور سب سے اچھی چیز اس ٹیم میں آج پہلی بار جوائن کی ہیں سروش برمانک ان کا بھی آگ مند کافی امپورٹنٹ رہے گا ان کی بلے بازی وائٹ گائس آرامپائر دوارہ ایک اور اترکت رن ربی چاہ ایک چطور چالا کپتان ہے ان کے اوپر بھی نجلے رہے گی کس طریقے سے سبھی بولر کو استعمال کریں گے امن یاد بلے بازی اس کے اوپر رسپانسبلیٹی رہے گی روی شرانہ اس کے اوپر بھی ذمہ داری اکی جی آر کب آئیں گے سوال یہ بھی اب آنے لگا ہے چلے اچھی گئی ہے نیچے فیلڈر بل رہا ہمیں کیا یا جان حلق میں آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے اب یہ باؤنڈری ہے اور باؤنڈری ہے چار رنیسٹار کے ساتھ سکسٹی سکس پہ بہنچ چکی سکور ہے چھہ سٹھ رن اور چھہ سٹھ پہ دو ہے اور یہ مقابلہ چل رہا ہے نا دونوں ٹیموں کے بیچ اب بیہار سے نہیں کافی دور دور جگہ سے بھی یہ مقابلہ دیکھا جا رہا ہے سیونڈولا سے سپورٹس پر بٹو میکسی بلاغ پر اور کافی لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں یہ رکھے گی یا جائے گی سیدہ سٹینڈ اینڈ ڈیلی ور فلیٹ فیوریس اکسا ہے یہ کوبرا اور نام کی آگے کوبرا ہے ڈسنے کو یہ ہمیسہ تیار رہیں گے ان کے پرڑڈار میں جب جب آتی ہے نا یہ چھوڑتے نہیں ہیں پچھلا وہاں تھوڑا سا مسید تھا مگر ان کا تو مسید بھی چھے کی لی جاتی ہے اس چھے کی ساتھ بہتر پہ پہنچ چکی ہے دو وکیٹ کے نقصان پر ساتوہ ور پھرگتی پر ہے وائٹ بال تیہتر پہ دو سیبن تیری لاؤس اپ ٹو وکیٹ مجھے سمیں ہے سو منٹ کا اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے بیس اوور سو منٹ کے اندر کمپیٹ کرنی ہے ایک اور وائٹ ایک اور وائٹ لگاتار تین وائٹ وہ دو چھکے جو لگے ہیں نا ایک باؤنڈری لگے سو ور سے یعنی یہ مہنگا آور اب تک کا ثابت ہوتا ہوا پانچ وائٹ یعنی کل اکیس آ چکے ہیں سو ور سے ابھی تک چلے ایک رن آسانی کے ساتھ آئے گا ایک سنگل لے کے تو وہ سٹرائک روٹیٹ کریں گے مانگر راہول کوبرا جس انداز میں بلے بازی کر رہے ہیں ان کا رویہ ایک ہی ہے کہ وہ ایک انٹ سے پٹائی کرنے کو تیار رہیں گے اور لوکیس ان کا رول یہی ہے کہ آپ ایک اچھا کیمیو کھیل جاؤ یہاں سے کیونکہ آنے والے بیٹروں میں کافی بڑے بڑے نام ہیں کہ جی آ رہے ہیں سروش پرمانک ہیں رکھویندرس تیپو یادب کافی سارے ایسے بیٹر ہیں چلے ڈاڈ بال آور کے ہوئے سماپتی سات ابر سماپتی پہ کل اسکور بنائے چیہتر دوگیٹ کے نقصان پر اب تک کل آج چکے ایک سٹرائک روپے اگر دیکھا جائے نا تو بارہ تو آج چکے ایک سٹرائک روپے یعنی دو آور آپ نے ایک سٹرائی ڈال چکے ہیں نو آور آپ نے ڈالیں ابھی تک جس طریقے سے گیتر باز یہ ہوئی ہے سات آور چھے اتر رن دس کا رن رہے ٹھیک 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 کیونکہ آخری کے پانچ یا چھے آوروں میں اگر آپ دیکھیں گے نا والے بازی اگر آپ کے پاس موجود ہے ویڈکٹ آپ کے پاس رہیں گے تو آخری کے پانچ یا چھے آور میں ایک شتک بھی ایک بلے باز سے دیکھا ہم نے ناو ان کا امن یاد ہم ہے اس گراؤن پہ ان کا سب سے کم گینوں پہ شتک سب سے تیز درار شتک ان کے نام ہے اس کے بعد کھوکو نلدار کے نام ہے پھر عویش رانہ اب آئے کپٹان صاحب کپٹان صاحب کا آگمان ہوا ہے چلتو چالا کہ یہ کپٹان ہے کپٹان صاحب آئے ہیں کپٹان کس طریقے سے گین بازی کریں گے پچھلا میچ میں اچھی گین بازی ہوئی تھی پہلا آور تھوڑا سا مہنگا اس آور سے اگر آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا بیٹنگ ٹیم یعنی ایم ایس سی سی فور ویس گنج آگے چل رہی ہے یہ میچ آپ کو ہائی سکورنگ ہو یا لو سکورنگ ہو ان کا وہ تو چیز عدیہ کی بات ہے نظر مقابلہ سب سے بہتر دیکھے گی چلی حل کے آت اس سے گین بازی کی گئی ہے سلور کا استعمال سنگل تو یہاں ہونا تھا نہیں اگر آپ چانس کو فل چانس میں کنڈ بٹ کریں گے تو زیادہ آپ بہتر دیکھے گی بلے باز یا فیلڈ ان ٹیم ایسے رن آپ کو رکنے پڑیں گے اگر آپ نے یہاں سے رن نہیں روکا تو پھر صرف میچ ہی بدلے گا میچ کے بعد جو ڈیسیزن آئے گا وہ بھی آپ کے پخش میں آئے گا نہیں شاٹ نو لوگ شاٹ ہے یہ گین باز بلے باز کے رڈار میں ڈالا تھا ان کے پہر پہ نہیں ڈال سکتے ہیں یہ پہر پہ خانس کو تیار نہیں رہے گی یہ ہمیں ساتھ سے لگاتے ہیں ٹیکنکلی اگر دیکھا جائے یہ شاٹ کمال کا تھا ان کے پہروں پہ آئی تھی پہروں پہ سیدھا سٹینڈ ان ڈیلیور باہر بھیجنے کو تیار رہتے ہیں یہ گین باز تو اوال درجہ کا ہے ساتھی ساتھ سٹائلیس بیٹر رہی ہے لوکیس ٹی ٹری لاؤس اٹھو وکیٹ چلے یہ بھی شاٹ اچھا ہے یہ بھی رن ملیں گے پورے چار ہوا کا اچھا استعمال کر رہے ہیں بلے باز باز یہ کہا گیا ہے کتنے دور فلیٹ فیوریوس اور ابھی سر کوسیس تو کیا تھے مگر کیچ کے لئے یہ نام ہے نہیں آپ کے لئے لاؤن ساللون آف کے اوپا سے یہ چھے رہن ہے چلے ایک رن اور اس ایک کے ساتھ سکور بڑھ جائے گا نائنٹی فور اس اوبر سے کھلا چکے ہیں اب تک اٹھارہ رن دو شک کے ایک باؤنڈری ایک تو کافی کمال کا زہر سامنے تھیوریس طریقے سے گیا تھا وہ اب کوبرا صاحب ہیں یہ بھی چکے کے لئے جانے جاتے ہیں شوٹ اچھا ایک کڑک شوٹ مگر ایک ہی رن سے سنتوس چھونا پڑے گا اس ایک کے ساتھ سکور میں ہوئے جا فائے سکور پہنچ چکی ہے نائنٹی فائیب آٹھ پچھلا اوبر بائیس تھا اس اوبر سے آئے ہیں ان نیس رن موسیقی 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 نائنٹی فائیب اچھی گینبازی وحید سرما ایک ماتر ایسی گینباز جنہوں نے ابھی تک اچھی گینبازی کی ویکٹ بھی ان کے نام ایک ویکٹ ٹیکنگ ایبلیٹیز اس کے پاس کافی زیادہ ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں سے ویکٹ نکال پاتے کی نہیں ویکٹ ٹیکنگ ایبلیٹیز ہے ہاپ چانس کا ہاپ چانس تو بنا تھا ہوا تھوڑی سی بندلوازوں کو مدد کر رہی ہے یہ کیونکہ ہوا ہمیں شاٹ کھیل رہے ہیں آسانی کے ساتھ جاہ بھی رہی ہے نائنٹی سکس تک پہنچ چکے اگر اسی طرح کس کھیلتے رہنا کم سے کم دو سو تیس کا آکڑا کو چھو جائے گی یہ کہا گئی ہے ویکٹ ٹیکنگ ایبلیٹیز اس کے پاس ہے کہا تھا ویکٹ بھی آیا ہے اس وغل سے جب جب آتے ہیں ویکٹ ہمیشہ دلوانے کی کوشش بھی یہ کرتے ہیں چینبے پہ تیسرا ویکٹ کا پتن ہوتا ہوا ایم ایس سی سی فار ویز گنج لوکیس اچھے کر رہے تھے بلے بازی پندرہ کے نل بنائے ہیں کتیس رن چلیے اب بلے بازی کیلئے آ رہے ہیں جس کا تھا سب کو انتظار میدان پہ آ رہے ہیں کے جی آر کے جی آر کس طریقے سے بلے بازی کریں گے نام کافی بڑا ہے سب کی دل کی دھڑکنیں ان کے لیے دھڑکتی ہے اب اس سمیں ان کی بلے بازی کیسی ہوگی کافی سوال بھی پوچھا جارہا تھا کہ کے جی آر کی بلے بازی آئے گی کب آئے گی کب لیجی آ چکی آپ کے کے جی آر کی بلے بازی اب کس طریقے سے کرتے ہیں یہ بھی سوال ہے ویکٹ تین گرہ ایک پلیٹ فارم تو اچھا سیٹ کر دی ہے میں سی سی فار ویس گجنے مگر اس بگٹ سے ساید تھوڑی سی واپسی کروا سکتی ہے موسیقی 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 یہ کہ جی آروہی شرما کا آسانی کے ساتھ ایک رن سنگل لے کے ہی خاتہ کھولا سنگل لے کے خاتہ کھولا سنگل سے ہی سکور میجافہ ہو تو 97 مگر سب سے اچھی چیز یہ اگر دیکھا جائے تو میدان پر ابھی بھی موجود ہیں گیارہ کے نیتیس بنا کے راہل کوبرا ہمارے ساتھ کافی لوگ اب جڑ چکے ہیں دونوں چینل میں بٹو میکسی بلوگ ساتھی ساتھ سیبن پریس سپورٹس پر اب یہ کہاں گئی ہے اتنی دور گئی ہے کہ ان کو اب واپس لانا مشکل ہے درسک دلگا سے بھی پار گئی ہے چھے رن اس چھے کے ساتھ سکور سو کے پار ہو جائے گی راہل کوبرا کوبرا ڈسنے کو تیار کھڑا ہے اب سامنے گیند باز بدل رہا ہے مگر روئیہ ان کا ہوئی ہے کہ چھے کے لیے ہر بار بھیجنے کو ہمیسہ تک پر رہتے ہیں یہ نو ورس مات سو چکے ہیں گل سکور بنایا ہے ایک سو تین تین وکیٹ کے نقصان پر اب تک ایکسٹرہ کے روپ میں دیئے ہیں ماتر بارہ بیچ ختم ہوا نہیں ہے کم سے کم دو سو بیس دو سو تیس یا پھر کہیں دو سو پچاس بھی سکور بن جائے نا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہی کونسی ٹیم جیتے گی کیونکہ لڑائی دونوں ٹیموں میں زبردست ہونے والی ہے سکتے ہی کونسی ٹیمیں سکتے ہی کونسی ٹیمیں سکتے ہی کونسی ٹیمیں اچھے گن بازے بالکل باندھ کے رکھئے کیونکہ وکٹ ابھی بھی گرا ہے زیادہ جو کھیم لینا چاہتے نہیں ہیں نکل جائے گیے تھرڈ برن میں جیسے گن جاتے رکھتی نہیں ہیں اور آسانی کے ساتھ داؤنری آتا ہوئے 103 سے پہنچ چکے 107 رن 107 پہ 3 107 پہ 3 ہو چکی ہے جی سکور دیکھا جائے تو تھوڑا سا رکی ہے سکور 107 پہ 3 اچھا اور اب تک یہ کہا گئی ہے کتنی دو گئی ہے یہ بھی تھرڈ منٹ کی نسانے گئی ہے سیدھا چار رن دے کر جائے گی اس چار کے ساتھ پھر سے ایک اور اجافہ 111 اور جتنے سارے والنٹیور سے نا آپ تھوڑی سے کھڑے ہو جائیں اور اپنے اپنے اسطحان گرہن کر لیں چار اور رہیں گے والنٹیور سے خاص انورود ہے 111 پہ 3 10 اوبر پرگتی پر ہے شروعات تو کافی اچھی ہو چکی ہے اگر آپ آگاد سے نہیں انجام سے جانے جاتے ہیں انجام آپ کو بہتر کرنا پڑے گا شروعات تو کافی اچھی ملی ہے آپ کو KGR ڈارڈ بال آور کے ہوئے سماپتی دس آور سماپتی پر کولیس کو بنا ہے 111 تین وکیٹ کے نقصان پر اب یہاں سے دس آور اور بچے ہیں ڈرنکس کی ٹولی جائے گی میدان کے اندر جی نہیں ڈرنکس نہیں آئے گی کیونکہ سماپتی کافی ہو چکے ڈرنکس نہیں ٹیپ بول آور والنٹیور سے انورود ہے کہ پلیز اپنے اپنے جگہ آپ سے کھڑے ہو کے چار اور چلے جائیں گے ڈرنکس کی ٹولی جائے ایک سوے گیارہ پہ تین آدھی پاری سماپت ہو چکے آدھی پاری کیسے چلے گی چلا تو ٹھیک ٹھیک چاہیے پی اچھا رول رائٹ کیوں کی کی جی آر کے پاس یہاں سے ہر آور میں دو تین چھکے لگا دے مگر اب یہاں سے فیلڈنگ ٹیم چاری کے کم سے کم ایک وکٹ آ جائے خاص کرے کہ کی جی آر کا وکٹ کیونکہ کی جی آر اگر میدان پہ چار یا پانچ اوور کھیل جائے نا تو کی جی آر ہمیسا تیار رہے گا آنے والے بیٹر پرمانک ساہب ان کا بھی آگمن ہونا باقی ہے آخری کے چار پانچ اوور کے لیے وہ پلیٹ فارم سیٹ تو ہو چکی ہے ڈاٹ بال رنجیت یادب سچے ڈاٹ بال ہے یہ اچھی گیند مادی ایکسپیڈینس کا استعمال کر رہے ہیں اچھے ترین کے استعمالوں میں اندر آنے والی گیندوں پہ ہمیسا فست ہے بیٹسمن اسی گتی اسی لینڈ لائن کے ساتھ کر رہے ہیں اگر ابھی پوری ایننگس کی بات کریں جس طریقی سے پورا ایننگس پہلے وکیٹ گرتی ہے فروس کے بعد ایک اچھی ساجداری ہوتی ہے خاص کر کے لوکیش اور راہل کوبرا کے بیچ وقت لے رہے ہیں اور جتنا زیادہ وقت اس سپچ کے حساب سے لیا جائے گا اتنا زیادہ بہتر ہوتی ہے بھلے بازی جیسے انفہم سنگھ راجپور کے دیکھا بٹو میکسی کو دیکھا ریسی کو بھی دیکھا مطلب پچھلے میچ میں جو ٹیم ہار چکی ہے اس ٹیم کے پی ڈی ایم سی ٹیم کے فکٹ کیپر بھلے باز جتنا وقت دیں گے اس سپچ پہ اتنی زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی بھلے بازی ایک سو بارہ پہ تین ایک سو بارہ پہ تین ہیں لگاتار چار گیندے ڈاٹ بول ہے یہ پھر ان کا دوسرا ورہ ہے لن ماتر خرچ کی ہے چھے اب تک پچھلا آور سے پانچ آیا تھا اس آور سے پہلی گین پہ سنگل آئی ہے آخری گین چھے آور ایک گیار آور ہو چکے سناب تھے ایک سو بارہ اب تک کا سب سے بہترین آوری سیننگز کا اس سیننگز سے یعنی سوری اس آور سے آئے ہیں کل ایک رن ایک رن وہ جو پہلا بال ہی سنگل گروپ میں آیا تھا اس کے بعد لگاتار پانچ بال ڈاٹ کے جی آر جو پہلا جو پہلا ہے جو پہلاáb جو پہلا ہے ہٹا bonds جو پہلا ہے گوز ایک سو بارہ اگیار آور سماپت ہو چکے ہیں باروں آور ڈالنے کے لئے آئے ہیں نوین کسیپ چلی ایک رن اور اس سے ایک کسا تو پہلی بال پر سنگل پچھلی پچھلا آور پہ بھی آیا تھا شوٹ کے جی آر ہے تیار یہ چھے کے ساتھ کیا ہے وار وہ پچھلا آور میں شان تھا مگر شیر کو کب تک سانت رکھو گے میدان گندر اس شیر کو آپ تھوڑا دیر کے شان تک سکتے باندھ نہیں سکتے ہو اور وہیں انداز بکھیلا گیا ہے شوٹ ہے یہ ایسا پرتیت ہوئا پچھلا آور میں کی اب رن نہیں بن رہے یہاں سے ٹیسٹ مات چل رہا ہے مگر اس نے کہا کے تو رہا شاند رہی ہے دیکھیں کس طریقے سے کھیلتا ہے کس طریقے سے کھیل آئے شوٹ شوٹ پیچ بار ان کے ریڈار میں جب جب آتی ہے نو فگر ان باہر ہی جاتی ہے فلیٹ بھی ہے فیوریس بھی ہے یہ چھے رن بھی ہے اسی وجہ سے اسے کیجی آر کہا جاتا ہے یا پھر ان کا نام الگ رکھ دو یار اور یہ وار کرنے والا بل نواز ہے کمار گورب راج وہ گورب کروانے کو تیار ہے کیجی آر کیسے کمار جی سے گورب آر سے راج اور تینوں چیزوں میں نہ الگ الگ مطلب فیلی انسا رہی ہے ہونے ہی ٹریک اچھی گینبازی اچھی واپسی ہے بلکل بلاکھول پہ ڈالی گئی ہے پلیٹ فارم تو اب بلکل اچھا طریقے سے سیٹ ہو چکے یہاں پر ایک سو چھبیس یہ بارو آور پرگتی پر ہیں دو سو سولہ تک پہنچ سکتے ہیں کیا دو سو سولہ سیف سکور ہے کیونکہ اگر بیٹنگ کی بات کرے اس ٹیم میں کافی زیادہ ڈیت روی شانہ ساتھی ساتھ پچھلے میچ میں تابر توڑ باہو بالیو لیننگز روی بنارس ساتھی ساتھ امان یادب بیٹنگ ہے یا کچھ اور ہے مطلب کافی زیادہ ڈیت بیٹنگ ٹیم ہے یہ چلے ایک رن اور اس ایک کے ساتھ سکور اب ہو جائے گا ایک سو ستائیس ون ٹوینٹی سیون اس عوض سے دو چھکے کے مدد سے پندرہ ابھی تک تو آ چکے ہیں پہلی پانچ گیندوں پر چلے ایک رن اور اگر سکور دونوں ٹیموں اور دونوں ٹیم میں کوئی تھول نہ کی جائے تو دونوں ٹیم اس ٹورنمنٹ کی سب سے بہدرین ٹیموں میں سے ایک ٹیم ہے لڑائی آپ کو کبھی بھی کسی ٹیم کو آنکھ نہیں سکتے کہ یہ ٹیم جیت جائے گی ہے ٹیم ہار جائے گی اور شروعات جس طریقے سے وکر کرتا تھا تو پھر بیچ میں ایک وکر کرتی ہے تو اس حساب سے بیٹنگ ابھی کافی اچھی ہے چلے اب یہاں سے کومنٹری باکس مہورہ بدلاؤ جڑیں گے آگے کومنٹری کے لیے مسٹر امیت جی امیت چوبے جی موسیقی جی کمال کا یہ مقابلہ چلتا ہوا مینہ دے بھی میموریل کرگیٹ ٹرنامنٹ کےچی یار کمار گورب راج جائد خان انتجار کیا تھا کمال کا سوٹ ہے اور ایسا لگا تھا کہ مسٹر امیت ہوا ہے پر کمال گورب راج کے بلے میں اتنی طاقت ہے وہ بول کو کلیر کر گئی ہے بانڈری ایک اور چھکا آتا ہوا کمال گورب راج سترہ بول انتیس رن جائد خان پہلی بول چھکا آیا ہے دو دسمنوں ایک اوبر چھتیس رن ایم ایس ای سی فار بیس گنج ایک سو چوتیس پر تین تیر با اوبر وہ فائنل کی لڑائی ہے سیمی فائنل مقابلہ ہے وہ درسک لگاتار جھوڑے رہیں گے اے کاٹا بدلتی بھی بول پڑھنے کے بعد اچھال تھا اس بول میں گئی وکیٹ کیپر کے پاس اور بہت سمجھداری سے اس پاری کو بنا رہے ہیں کمال گورب راج وہ پہلے دو وکیٹ بہت جلدی گیرے تھے پہلے راجے سنگھ پھر چندن یادب لیکن اس کے بعد لوکیت اور کوبرا کے بیچ میں ایک اچھی پارٹنر سپ اور اب کوبرا اور کیجی آر دھنو ورشتہ کی طرف ایک بار فیل فیل سٹینڈ اینڈ ڈیلیوار وڈ ای سوٹ ایٹ ایس کمال گورب راج اکشا کبار ان کا پتندیدہ چون ہے اور ویڈ دے سپین باہر جاتے بھی بول کو وہ باہر ہی بھی جا ہے کمال کا سوٹ ہے کیا ہینڈ آئی کارڈینیشن ہے کتنا بہترین ویکلیفٹ ہے ایک بلے باج کے طور پر ایک گمار گورب راج وہ جب سے کھیل رہے ہیں ایم ایس ایسی کے لیے وہ خوب کھیل رہے ہیں سوٹ سیلیکشن وہ کس گین پر پرہار کرنا ہے کس گین کو چھوڑنا ہے وہ اس کھلاری سے بہتر اور کون سبستہ ہوگا میچ کی پرستیدی کے انوزار بلے باجی کر رہے ہیں اور جب من کرتا ہے تب یہ چھکے لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں جاہید کان چھوڑ ودلہ ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے گین باجی کرتے ہیں کمار گورب راج اس اوپر میں دو چھکے یہ اچھی بال تھی کون کے تارے پڑھنے کے بعد اور باہر کی طرف اور جب بھی بال وہ تھوڑا سا سوٹ آف لیند گوڈ لیند کے آس پاس کوئی ایریا کو ہٹ کیا ہے اس گین باج کو اچھال بھی لی ہے اور جب بھی اوپر گن باجی کری ہے وہ کمار گورب راج وہ ٹوٹ کر پڑے ہیں پہلی بال چھکا ڈاٹ چھکا ڈاٹ پانچویں بال ایک اور گین اس بار ہوا میں کیا فیلڈر تک پہنچ رہے گی بال وہ کیچ پکڑتے ہوئے بڑی مچھلی جال میں بزاتے ہوئے اور وہ دو چھکے ضرور رہے تھے پر پانچویں بال پہ آیا ہے وکیٹ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بلے باج کے پاس گن باج کے پاس موقع ہی موقع ہے وہ چار بول پہ بارہ رن آ گئے تھے پر ایک اور چھکے لگانے کے پریاس میں کمار گورب راج واپس آتے ہوئے وکیٹ گرتا ہوا چوتھا وکیٹ گرت چکا ہے ایک سو چالیس ویڈیت اوبر کی آخری بول آنی باقی بھارہ دس ملو پانچ اوبر ایک سو چالیس پیچار انہیں بلے باج اندر جاتے ہوئے کرشنا پانڈے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے وہ بیٹنگ کرتے ہیں ابھی تک معاف کریے گا سروج پرمانک ہے بلے باج سروج پرمانک ٹینیز بول کرکیٹ بڑے ناموں میں سے دیکھ کس طرح سے نرمل سنگھ کے گینباز سامنے گینبازی کریں گے دیکھنا ہوگا وکیٹ کو کور کیا ہے بہت اچھے رہا ہے ان کا پورا ٹینیز بول کرکیٹ کا کریئر سامنے آخری بول آور کی واؤ وہ پہلی بول پہ وڑے سوٹ کا پریہار تھا وہ پریہار اچھا تھا پر ٹائمینگ ہوئی نہیں بول وہی پھر رہ گئی ڈاڈ بول کے ساتھ اچھا آور سپھل آور سماپت ہوتا ہوا اس آور سے بارہ رنگ ضرور آئے پر بڑا بکیٹ کیے جی آر کا ایک سو چالیس پہ چار تیر آور سماپت ہو چکے ہیں سات آور کا کھیل باقی ہے اور آج کی میچ میں دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیم بیٹنگ کری ہے پہلے دس آور اچھا رہا ہے اور بعد کے دس آور وہ صحیح رہا نہیں ہے دونوں ٹیمیں چاہے وہ پہلے میچ کی بات کریں ابھی بھی دس آور وہ اچھا رہا تھا تیرہ آور ایک سو چالیس پہ چار سٹرائک پر ہوں گے نوین کشیب کے پاس گینوازی کے لیے گئے کپتان ایک کھلاڑی ایکشرا کور لانگ آف میڈویکیٹ لانگ آنڈ سکوائر لگ واقعی سبھی کھلاڑی تیت کچھ گیری کے اندر پہلی بول اوبر کی لیکسٹرم کے بار وال وائٹ کے کئی سارا آتا ہوا امپائر کے دوارہ نوین کشیب ایک سو اکتالیس پر چار اوبر نمبر فورٹین انچالیس پہ راہل اچھی وال ہے بڑیاں طریقے سے بلکل اوپر رکھنے کا پریاس ہے زیادہ ہاتھ کھلنے کا موقع دینا چاہتے نہیں ہیں یہاں پہ دیکھنا ہوگا نئے بلے باج کو کس طرح سے گینوازی کرتے ہیں نوین کشیب کیونکہ ہم نے بڑا نام نہیں آپ ایک بلے باج کی طور پر دیکھا جائے تو جیرو سے سبھی دن کو آئی سٹارٹ ہوتا ہے چاہے بلے باج کوئی بھی ہو تو فروات کس طرح سے کرتے ہیں اور گینوازی کیفی رہتی ہے وہ سب سے بڑا سوال ہے کہاں کریں گے گینوازی نوین کشیب کے سامنے سروج پرمانک دیکھیں جڑ میں ڈالنے کا پریاس تھا اچھے طریقے سے سنبھالا ہے کمال کی واپسی کرتے ہوئی نرمل سنگھ کی ٹیم ایک سو بھیالیس چار وکٹ پہ اوبر نمبر فورٹین سامنے ایم ایسی سی فارویس گنز بیہار کے وہ سب سے بیس ٹیم بیسٹ کا مقابلہ بیسٹ کے ساتھ نرمل سنگھ کا مقابلہ ایم ایسی سی فارویس گنز کے ساتھ سروج پرمانک سامنے نوین کشیب سوٹ آف لینڈ بال تھی ہوا میں جروہ گئی ہے بھار وہ سوٹ کبھر پہ کوئی فیلڈر تھا نہیں اور نو مینڈ لینڈ میں گرتی بھی بال اور یہاں پہ ایک رن آتا ہوا کھاتا کھلتا ہوا سروج کا اس سنگل کے ساتھ ون فورٹی تھری ایک سو تیتالیس پہ چار ون فور تری پہ فور تیرہ دسمنہ تین اوبر کے بعد اچھی گروازی کری ہے نوین نے نوین کا سب راول کبرا سترہ بال چالیس رن ووہ 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 گئی بھال ٹا 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 بائی بائی گوڈ بائی ایک اور چکہ سٹینڈ اینڈ ڈیلیبر کمال کا سوڈ ہے کمال کی ٹائمنگ وہ ایزا لگا تھا کہ پھر فر فور اور دیفنس کرنے کا پریاست تھا پر ٹائمنگ ہے طاقت ہے اس کے لاری کے پاس فارم ہے وہ فرنپوٹ پہ ڈرائیو کر کے آپ پوائنٹ کے اوپر سے چکہ لگاتے ہوئے راہول کوبرا 18 بال مہنگے رہے ہیں آج کے دن ون پوائنٹ فور ورس ٹونٹی فائی ورنس وکیڈ آئے نہیں ہے راول کو برارد شتا کی طرح بڑھتا ہوا بڑھ لے باچ دیسا سے بھٹکے ہیں دیسا خراب دسا خراب ایک اور وائیڈ بال ایک اور ایکسٹرا جتنا وائیڈ بال ڈالیں گے اتنی بال کو پھر سے کرنی ہوگی ایک پر جوزدار سالی بجائیں گے ایک سو پچاس رن پورے ہوتے ہوئے اس وائیڈ کے ساتھ ایم ایس سیفی فارویس گنج کے کیا یہ ہائی سکورنگ مقابلہ ہوگا یوٹیوب کے درسک آپ کومنٹ کریے اور سیون پلس سپورٹس کے پروپرائیٹر مانس گئیہ کومنٹ پڑھ رہے ہیں وہ بتائیں گے اچونیندہ درسکوں کے کومنٹس کو واو کیا سوٹ ہے یہ سوٹ کے اس کا کوئی جواب دھاری نوین کے پاس راہن کوبرا کا یہ عرصہ تک پورا ہوتا ہوا اس سوٹ کے ساتھ کمال کا کھلاڑی لا جواب پاری بلے بازی خاص ہے یہ کھلاڑی لا جواب ہے وہ کہتے ہیں پانے کو ابھی کئی مقام باقی ہے اس کھیل کے کئی انتہاں باقی ہے ابھی تو ناپی ہے اپنے مٹھی بھر جمین ابھی تو پورا آسمان باقی ہے اور ستک پورا ہوا ہے کیا اس کو کنورٹ کر پائیں گے سنچوری میں کیونکہ ایک ٹیم جو سامنے والی ٹیم ہے اس ٹیم کے پاس ایسے کھلاڑی ہے وہ دو دو بلے بازوں نے ستک لگایا ہے رفی برنارس ان کو آپ کو ایسے بھول سکتے ہیں وہ جب بھی بلے بازی کرنے آتے ہیں ستک ہو اور ستک ہو وہ کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں بکٹ کیپنگ کریے بائٹنگ کریے باولنگ کریے بیلڈنگ کریے سب کچھ کریں گے اس وجہ سے میچ اچھا میچ ہونے آئے آخری بولیز اوبر کی ایک سو چھپن پہ چار باون پہ راہول نوین کسیب اس بار پھر فیس ٹیمپ لائن پہ گین تھی لونگ آن کی طرف کھیلا ہے ایک رن اور جڑتا ہوا ایک رن کے ساتھ اس اوبر کی ہوئی ہے سماپ تھی چودہ اوبر ایک سو سنتا ون چار وکٹ کے نقصان پر اور ٹوس زید کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا نرمال سنگ ایلیون کا جس طرح سے شروعات چاہیے تھا وہ شروعات ملا تھا پاور پلے اچھا رہا تھا گین باجوں نے پہلے دو وکٹ بہت جلدی چٹکایا تھے پر راہول کوبرا اور لوکیف کے بیچ ایک پارٹنر سپ ہوتی ہے اور اس کے بعد کے جی آر آ کر گیم کو وہ مومنٹم دیتے ہیں پر اگر دیکھا جائے تو چودہ اوبر ایک سو سنتا ون ابھی بھی واپسی کرنے کا راستہ کھلا ہے ٹیپ بول اوبر آنے والا ہے ٹیپ بول اوبر گین باجی کا بکلپ بہت سارا ہے آل راؤنڈر کھلاڑی اس ٹیم کے پاس ہے اور اس وجہ سے یہ مقابلہ اس وجہ سے انٹریسٹنگ بنتا جا رہا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے نا نرمال سنگ ایلیون ان کی بلے باجی طاقت ہے کیونکہ وہ ہر بار چیز کرنا چاہتے ہیں چودہ اوبر ایک سو سنتا ون پہ چار ایک کھلاڑی ڈیپ لاؤنگ لیک پر وہ سونگ کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک کھلاڑی سکوائر لیک بونڈری پہ دوسرا میڈ وکیٹ اور ایک کھلاڑی وہ پوائنٹ بونڈری پہ چار کھلاڑی تیس گج گھیرے کے باہر اور ایک لاؤنگ لیک پہنچوان کھلاڑی گین باجی کے لئے آ رہے ہیں رنجیت یادب بائیں ہاتھ سے گین باجی کریں گے سامنے دائیں ہاتھ کا بلے باز راہل کبرا وہ ترپن پہ بیٹنگ کرتے ہوئے بیس بولوں سے پہلی بول واؤ پہلی بول تھی سوور کی بڑے سوڑ کی تلاس میں اچھا کنٹرول دکھاتے ہوئے رنجیت یادب نے پچھلے میچ میں بھی گین باجی ٹھیک ٹھا کری تھی ایک سو اٹھاون لیک بھائی کئی سار آیا تھا امپائر کا ایک سو اٹھاون پہ چار ویکیٹ رنجیت یادب سامنے سر روج پر مانک آف اسٹرم کی لائن پہ بول تھی بلکل گین کو آخری سمیں تک دیکھتے رہے سفل کر گئے تھے جانے دیا ویکیٹ کی بھر کے ہاتھوں میں ڈاڈ بول ایک اور آتا ہوا چار بول ایک رن ترپن پر راہل کبرا ایک سو اٹھاون پہ چار پندرواہ اوبر کنارہ لگا ہے اور اچھی فلنی بال بال بچے ہیں سروج پر مانک بہاری کنارہ تھا پر بھاگی سالی رہے کی سلپ میں کھڑے کھلاری تھے آگے باؤنس ہوا تھا ایک رن اور جڑتا ہوا ایک سو انسٹھ پہ چار راہل کبرا سامنے رنجیت یادب ٹیپ بلوبر واو گئی ہے وال گئی ہے نکل گئی ہے وہ درسکوں کے پریاس بہت تھے وہ پانچ سو روپے اگر کیچ پکری کے درسک درگاہ میں نینہ دیوی فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک ٹی سٹ ایک کیپ دیا جاتا پر کیچ درسک نے ڈراب کر دیا ہے ایک اور چھکا ٹیپ بول کے اوپر وہ رنجیت یادب کے اوپر پہار کیا ہے راہل کبرا کی بلے بازی وہ پچھلے میچ میں وہ سننے پر آؤٹ ہوئے تھے پر آج خوب بدلہ لیا ہے ایک اور بار ایک اور بار درسک بنے پیلڈر ایک اور بار گگن چھمبی چھکا وہ گگن بھیدی چھکا ہے نو بول کا ہی سارا ہے وہ سات رن اس بول پہ اونہ ہٹرک اونہ ہٹرک راہل کبرا یہ کبرا یہ آج تو وہ ڈس رہے ہیں وہ ڈس ایسے رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت دنوں سے اپنے بل کے اندر چھپے ہوئے تھے بہار آئے ہیں اور جہیری لے کبرا کے طرح ڈس رہے ہیں رنجیت یادب کے اوپر کیا ہے پر آٹیپ بول میں یہاں بھی تک دیکھا گیا تھا یا تو وائیڈ بول آتا تھا یا ویکیٹ آتا تھا یہاں چھکے آ رہے ہیں دو دو آ چکے ہیں کیا یہ فریٹ پہ ہٹرک ہونے والا ہے موپت کی بول فری ہٹ والی بول وہاں بہل مجھے مار نوووال اور وہ بھی راہل کوبرا کو ہٹرک وائیڈ بول کائی سارا کرتے ہوئے امپائر وائیڈ بول وائیڈ بول پلیج گیم کو جاری رکھیں گے گیم کو جاری رکھیں گے پلیج امپائر کا اسارا سرو مانے ایک سوٹے ہتر چار ویکیڈ پہ بندرباہ اوپر مہنگا اوپر اس اوپر سے رن بنتے جا رہے ہیں دیکھنا ہوگا کیا یہ سارا آتا ہے دھونو امپائر مہدانی امپائر اسارے کی پرتیچھا ہے ابھی بھی دیکھنا ہوگا کیا اسارا آتا ہے چلیے ریدہ بابو مہدانی امپائر مہدانی امپنا کچھیں گے مہدانی امپس موسیقی 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 ربی بھنادر سری پلیج آپ ادھیان دیں گے پلیج گیم کو جاری رہنے دیں کپتان صاحب گیم کو جاری رکھیں پلیج امپائر کا ڈیفیجن سر اماننے ہے وایٹ کلیر ہے اور یا نیرنی جو سمیہ لیٹ ہو رہا ہے جو بھی سمیہ دیا گیا سو منٹ کا اس کا اگر بھرپائی نہیں کر پاکتے تو آپ کا پلیجر اندر رہے گا دیمی گتی آور کا بھی فائن ہے اسیس کا دھیان رکھیں گے ایک سو تیتر پہ چار چودہ دس ملو چار اوبر کرنٹ رن ریٹ کی بات کریں گیارہ دس ملو آٹ پروجیٹے کی سکور دوسروں کے پار جاتا ہوا فری ہیٹ والی بول ہوگی دو گندے دو چھکے آ چکے ہیں کیا ہے ٹرک بول ہوگی کیا ہے ٹرک لگے گا ایک اور وائیڈ بول اس بار لیکس ٹم کی طرح بھٹکے تھے اور یہ درسکوں کا سور سنیے گا درسک اس میدان پر وہ پہلے میس سے وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے ایم ایس فیتھی فارویس گنج برسیس نیرمل سنگ ایلیون گنیلی کی ٹیم آمنے سامنے آج جیتنے والی ٹیم پہنچ جائے گی اوچاندی کی ٹروفی کی طرف ایچلی اچھی بول تھی اندر کی طرف آئی سری سے ٹکرائی رن ملے گا نہیں ڈاٹ بول آتا ہوا ایک سو چو ہتر پہ چار ہمی بھی اس اوبر کی آخری بول باقی ہے اس اوبر کے بعد پانچ اوبر تو پروجیکٹیڈ اسکور ہے وہ ڈھائیسوں کی طرف لے کر جا رہا ہے اگر وہاں تک پہنچتے ہیں تو پھر بھلی بازی ٹیسٹ ہوگی ایک اچھے مجبوت اسکور کی طرف بڑھتے ہوئے رنجیت ایک اور گیند ایک اور وائیڈ بول ٹیپ بول کا سوئنگ ٹیپ بول کا کنٹرول وہ ابھی تک تھوڑا سا سبھی گیندوازوں کو پریشانی میں ڈالا ہے ایک اور وائیڈ بول کے ساتھ لمبا ہوتا جا رہا ہے اوبر پھیسٹ پہ راہول دو پر سروج لیجی اس بار لیکسٹم کی طرف یہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بول لیکسٹم کی طرف دوسری بول آفٹم کی طرف ایک اور وائیڈ بول اور یہ لگ بک دو اوبر کا یہ اوبر لمبا لمبا اوبر ہے لگ بک دو اوبر ڈال چکے ہیں رنجیت آزب وہ ایکسٹراز اوبرتے جا رہے ہیں دو دس ملو پانچ اوبر چوبی فرن کوئی سپلتا نہیں ملو پانچ اوبر چکے ہیں رنجیت آزب ایک رن آخری وال پہ آیا اس سنگل کے ساتھ سنگل کے ساتھ ایک سو ستتر چار ویکیٹ پہ پندرہ اوبر ہو چکے ہیں ایسا ماں آخری پانچ اوبر ایم ایس ایس ای پار ویس گنج کہاں تک پہنچ پائیں گے کیا یہ دو سو بیس تیس تک پہنچ پائے گی پاری یا اس سے زیادہ اگر بناتے ہیں تو پھر ایک اچھا ٹوٹل کیا سروج پر مانک فائر کریں گے راہل کوبرا کا کیا سنچری ہو پائے گا یہ سب کچھ اگلی پانچ اوبر کونسی ٹیم پہنچے گی فائنل کی طرف اور فائنل تھوڑا سمیہ کو دھیان رکھیں گے ایمپائر سر ٹائم کو دھیان میں رکھتے ہوئے گیم کو جاری رکھیں گے ایمپائر کیا اٹھا جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا نرنیتار نرمال سنگ ایلیون کے کپتان روی شاکا اور پہلی دو وکیڈ بہت جلدی گی رہا تھا لیکن اس کے بعد پارٹنر سیپ آئے ہیں اور لگاتار آئے ہیں پارٹنر سیپ اور اس وجہ سے ایک اچھے ٹوٹل کی طرف بڑھتی ہوئی ایمپائر سیسی فارویس گنج پانچ اوبر باقی ہے پن روی اوبر سے بیچ رن آئے تھے اور کل ملا کر دیکھا جائے تو ایک سو ستتر پہ چار ہے ابھی بھی بلے باجی بلے باجی طاقت ہے ایمپائر سیسی فارویس گنج کی گیندواجی اچھی ہے اور کس طرح سے یہاں پر آگی بڑھتی ہے یہ گاڑی راہوالکوبرا ابھی تک دیکھا جائے تو ایک ساندار پاری میں ہیں دھیرہ سنگھ کے طرف گئے ہیں کپتان گیندواجی اچھی کری ہے انہوں نے تین اوبر چھپ بیس رن ایک سپلتا ان کے نام پہلی بول اوبر کی کمال کا ضرورات ہے کمال کا ورییشن ہے ان کے پاس ولے باز لیکسٹم کی طرف گئے تھے انسائیڈ آؤٹ کھیلنے کا پریاستہ پر سیدھی رہی بول آف سٹم سے دور رکھنے کا پریاست تھا ڈاڈ بول آتا ہوا پہلا سولوان اوبر ہے پندرہ دس ملو ایک اوبر ایک سو ستتر پیچار ایک سات سات پیچار اوبر نمبر سکسٹین دھیرہ سنگھ کا یہ آخری اوبر ہے اچھی گیند بازی کری ہے چھپیف رن ایک وکیٹ ان کے نام ہے سٹرائی پی راہل کوبرا چھ آفٹ رن چھپیف گیندے ایک اور سلوہر ون پٹ کیوی بول تھی سنگل آتا واہ ایک اور سٹرائی پی ہوں گے سروج ایک سو اٹھتر پیچار بڑا نام ہے ٹینیس ورل کرکیٹ میں اگر بات کرے سروج پرمانک بڑے ٹونامنٹ کے بڑے منچ کا یہ کھیلاری لمبے قد کا بلے باز سامنے دھیرہ سنگھ ان کے پاس بھی اوہ ایکسپیرینس ہے سامنے انوہی بلے باز اس بار ٹائمنگ کیا ہوئی ہے نکل گئی ہے بول چوکہ ملتا ہوا پہلا بانڈری سروج پرمانک کے بلے سے آتا ہوا کلاس میں وہ تھے پچھلے تین چار گھندوں سے اور یہ پہلی بار بلے کے بیچوں بیچ لگی ہے بول اور کیا یہاں سے ایک الگ انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے دکھیں گے ایک سو بیرافی پر چار سولوہ اوبر سرسٹے کوبرا چھے بول چھے رن سروج پرمانک دھیرہ سنگھ کا آخری اوبر ایک تیس رن ایک سپلتا ایکشرا کور لوگ آف لوگ آن میڈ وکیٹ اور سکوائر لگ بانڈری لائن پہ اوبر کی اگری بال ایک سو بیرافی پر چار اچھی بال ہے یہ گھند باز کے پاس انوہو ہے یہ ایکسپریئنس گھند باز یہ بہت سارے ورییشن لے کر آتے ہیں اور چترائی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وہ دھیمی گتی کا وہ بال ہے جس سے وہ بلے باز کو ڈبل بلوف کرتے ہیں اچھی گھند بازی اچھا اوبر ہے ابھی تک پہلی بال ڈاٹ تھی دوسری پہ سنگل آیا تیسری پہ چوکا چوتھی ڈاٹ پانچ رن چار بال اچھا اوبر ہے اگر آپ پانچ چھے رن سے ختم کیسے کرتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا کمال کمال کی گھند بازی اچھا اوبر ابھی تک سروج پر مانی خود سے پریسان ہے وہ سمجھتے ہیں بیٹ پہ بول آنی رہی ہے وہ ہر طرح سے پریاز کر رہے ہیں پر کیا سامنے کھیل سکتے ہیں وہ زیادہ اکروس دا لائن جا رہے ہیں تھیرہ سنگھ کی گیند بازی پانچ بال پانچ رن بہترین اوبر آخری بال ایس اوبر کی ختم کیسے کرتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہوگی پر ابھی تک اکروس دا لائن کھیلنے کا ہی پریاس کیا ہے بلے باز نے سامنے بڑے سوٹ کیا کھیل پائیں گے سامنے کی طرف کھیلنے کا پریاس لیکن اس بار اسکوائرلے کی طرف گئی ہے بال پونڈری کے باہر ایک اور چھککہ آتا ہوا اس بار سر روج پر مانک کے بلے سے آتا ہوا یہ تھوڑا سا آگے نکلے تھے اور وہی میں بات کر رہا تھا پہلی پاس چھے گیندے وہ کریچ کے اندر وہ سوٹ آف لینڈ بول کا اندجار کر رہے تھے بیک پھوٹ پر کھیلنے کا اچھا دا پریاس تھا پر جیسے ہی آگے آئے وہ فول ٹاس دھیرہ سنگھ کی بول چھککہ آتا ہوا اس اوبر سے مومنٹم تھوڑا فا فیپ ہوگا کیونکہ فروض پرمانی کے بلے سے وانڈریز آئی ہے ایک سو اٹھا فی پہ چار سولہ اوبر سما چار اوبر کا کھیل باقی 24 گیندے کتنا رن بن سکتا ہے کومنٹری میں ایک بار پھر سے سواگت ہے رازہ بابو کا سو اٹھا فرمانی کے بار پھر سے سکتا ہے تمیزو یہاں تم کو ہم نام لکھ کے رہے ہیں کالی جس کو دے رہے ہیں ابھی ہمی سے نہ ہوا کہا ہے تم کیا تمیزو یہاں تم سٹل کرو تمیزو یہاں سٹل کرو جانتے ہیں یہاں موبال گرہ دیا تھا اراباد گرہ دیا تھا شاٹ چھے کے ساتھ سروات ہے اس اوبر کی روحیل سرمائے ہے مگر راہل کوبرا کا روحیہ دیکھئے وہ چھے کے ساتھ سکور میں واہ جاں پھائے ایک سو چرانبی میں پہنچ چکی ہے وہ جو دو سو پچاس دو سو ساٹھ تک موچنا چاہ رہے تھے ان کے قریب پہنچ چکی ہے یہ اوچی گئی ہے نیچے فیلڈ اور وکٹ کی پر خود موجود ہیں چلے پکڑا کیچ ہے یا پھر میچ ہے ایک اچھا ایننگس چلے اس وکٹ کی کافی ضرورت تھی کیونکہ جس طریقے سے یہ سیٹ ہو چکے تھے دو تین اور اور اگر کھیل جاتا نا یہ بلے باز تو دو سو ساٹھ سکتر اسی تک بھی پہنچا سکتا تھا مگر ایک اچھا سمان جنگ سکور یہ کھیل چکے ہیں چلے پھر ان کے استان پر بلے بازی کرنے کے لئے جا رہے ہیں راگ ویندر کپتان صاحب ایک سو چورانوے پھر پانچ اس کے بعد تین اوروں کا کھیل بچے گا چلے جو آپ کو سمیں دیا گیا تھا وہ سمیں پوری ہو چکی ہے دس منٹ ایڈیٹ ٹائم آپ کو اس اور کے تین اور دس منٹ میں ختم کرنے پڑیں گے تین اور دس منٹ میں ختم کرنا ہے اس چیز کا کپتان صاحب کو دھیان رکھنا ہے چھرے سنگل کے ساتھ ہی خاتا کھولیں گا اچھی چیز یہ کی سروش برمانک کو سامنے لائے گیا ہے نو گرن دے بارہ رن یہاں تھوڑی سی اور اٹیکنگ موڈ میں کرنی ہوگی بلے بازی کیونکہ پلیٹ فارم تو بلکل سٹ ہو چکی ہے اگر اس سروعات کے بعد بھی وہ دو سو پجاس دو سو ساٹھ تک نہیں پہنچتے ہیں تو اپنے آپ سے ناخص ہوں گے روحید شرما چھے کے ساتھ سرما جی کا سوال اب کیا ہے پرمانک صاحب نے بھی چھے رن اور اسی کی ساتھ دو سو یہ گئی دو سو کا آگڑا کو چھوٹا ہوا ہے ایم ایس سی فار ویس گنج اور والنٹیر کیچ بھی پکڑے ہیں ایک ہاتھ سے کیچ پکڑنے والے کو تھاؤزن روپیز کا اینام ہے تو ہمارے مول منچ پہ آ جائیں گے وہ دو ہاتھ سے سائے دو والنٹیرز نے پکڑا کیس تھا دونوں آ جائیں گے جس جس نے پکڑا ہے دونوں کو ملے گا ہے نام یہیں خاصیت ہے دو سو دو رن اس کے بعد بھی تین آور یہ بھی نکل جائے گی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کے لئے پلیٹ فارم آزا سیٹ کر دیتے ہیں آپ تو یہ آخری دس گیندوں پہ پچاسا بھی جار سکتے ہیں دو گیندے دو لگا تھا شکریف وائٹ بیچ میں ایک یارہ گیندے چوبیس رن ٹونٹی فور بنا کے کھیل رہے ہیں اس آور پہ اگر دیکھا جائے پانچ وکٹوں میں تین وکٹوں میں رہیت سرما کے نام ہے مگر پٹائی تو ان کی بھی ہوئی ہے نام آپ اسی سے مو نہیں پھیر سکتے ہیں کیونکہ پٹائی ایک یاون آپ دے چکے ہیں ابھی بھی آپ کی آخری گیند بچی ہوئی ہے ان کے ریڈار پہ ڈالو گے تو پھر دککتیں آئے گی اور میتلے سر ہمیسا کہتے تھے کہ اگر اوپر ڈالو گے تو پٹائی کافی جوردار پڑتی ہے دو سو آٹھ پہ پانچ جانا پڑے گا واپس اچھے گیند باجے چار وکٹ اپنے نام کیے مگر ایک اچھی پاری کھیل کے جا رہے ہیں واپس ایک یا رہ گیندے چوبیس بنا کر مگر اچھے گا مگر اچھے گا دو سو آٹھ پہ چھے سترہ آور سماپ تھو چکے ہیں تین اورو کا بھی بھی کھیل بچا ہوا ہے اب گیند باجے کے لئے آئے گا کون وکٹ کے کھاتے میں اگر دیکھا جائے چھے ٹھیک ٹاک مگر دو سو آٹھ آخری تین پہ کتنے بنانا چاہیں گے نبین کسیب نبین کسیب سٹرائک پہ راگویندر کپتان صاحب کپتان کو یہاں سے سینہ تان کر چلنا ہوگا کیونکہ کپتان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کتنا سکور یہاں سے ڈیفینڈبل ہوگا کیونکہ چیز یہاں پہ آسانی سے ہوتے دیکھے ہیں اور جو سامنے ٹیم آپ کے ہیں نا وہ دو سو انٹھان میں بنا چکی اسی گراؤن پر رنکو یادب رکویندر رنکو کو سامنے لانا پڑے گا آخری کے 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 آر جیسا چھے رن یہ نو لک شوٹ ہے ان کے رڈار میں جب جب آئے گی آسانی کے ساتھ فلک کرتے سیر جتنے درستگیرگاہ میں تم اتنی آسانی کے ساتھ کون مارتا ہے اس نے کہا کہ ہم ہی مارتے ہیں میرے ڈرڈار پر ڈالو گی فل ٹاؤس ڈالو گی تو پھر کامیازہ آؤ بھگتنا پڑے گا دو سو چودہ پیچھے نوین کسیب یہ اونچی گئی ہے ادوری گرنید کافی دور گئی ہے کپتان چلا ہے سین آتان آن بان شان یہ ہے فور بیسنٹ ٹیم کا شاندار کپتان دو سو بیس پیچھے اب یہ کہاں گئی ہے یہ باؤنڈری گئی ہے اور باؤنڈری جی ہاں باؤنڈری آئی ہے یہ شاٹ بھی نولوک کے انداز میں ہی تھا بلڈ آٹا آجاتے ہیں مگر تین بلڈ پر تین آجاتے ہیں باؤنڈری نوین کسیب اس سمیت تھوڑے سے پریشان ہے کیونکہ سامنے کھیل رہا ہے یہ کپتان ہے اور تینوں بلڈ فل ٹاؤس ٹیلیوری کی طور پر تھی کیونکہ تینوں الگ الگ طریقے سے کھیلا نہیں کیا وہ پریاس ایک ہی کیا جا رہا ہے کہ چھکے کے لئے بھیجا جائے اس بار رہنڈ بھی گٹائیں گے کون بدلہ ہے کیا آپ سامنے والے کا کھیلنے کا رویہ بدلے گا چلے کون بھی بدلہ ہے بھلی باز کا درشتی کون بھی بدلہ ہے صحیح کہا تھا چاہ رہے تھے کہ کم سے کم چھکے کے لئے جائیں مگر تو اسی بات چیت ہوئی ایک اور وکیٹ کا پتن ہوتا ہوا تینوں وکیٹ کاٹ بھی ہائنڈ کے روپ میں ہی آیا ہے دیراج دیراج سنگھ یہ بات چیت بھی کر رہے تھے کہ آپ پراؤنٹا وکیٹ جائیے وہاں سے تھوڑا سا کون بدلی ہے کون بھی بدلہ درشتی کون بھی بدلہ وکیٹ کا پتن ہوتا ہوا مگر کپٹان نے جس طریقے سے کھیل کھیلا نا یہ رویہ صحیح تھا کیونکہ چھکے کے لئے جانا تھا اب ایک بلے باز آؤٹ ہوئے ہیں یعنی کون آؤٹ ہوئے ہیں تو کھائیے اندر آ چکے ہیں ایک طرف کون ہے دوسری طرف کھائی ہے اب دونوں طرف سے ہے تو بیٹائی ہے چلیے اچھے گین بازی اچھے گیا گیا تھا ایڈیڈ ٹائم کے بعد بھی سمیں ہو چکی سماپ تھے یعنی ایک فیلڈر آپ کا اندر آ جائے گا دوسری طرف سے کھائی ہے 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 موسیقی موسیقی چلیے شوٹ اچھا ہے پیچھے فیلڈر موجود ہے گین بازی تچھی ہے اگر آپ ایسی گین بازی کر سکتے ہیں تو بہتر گین بازی ہے اگر دو سو پچاس تک پہنچنا ہے تو یہ اور کو بڑا کرنا پڑے گا اچھی چیز تھوڑی سی بل لباس کے پکش میں یہ گئی ہے کہ ایک فیلڈر اندر سرکل کیا چکا ہے موسیقی 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 کرتے ہیں اور ٹی شٹ ساتھی ساتھ ایک کیاپ پردان کی جاتے سبھی درشکوں کو اچھا شوٹ ایک کر آرہا سٹے ڈرائی پیچھے فیلڈر بچایا ہے باؤنڈری گئی ہے چارن اتنی تیز طرح شوٹ تھی کی فیلڈر کے پاس موقع تھا ہی نہیں دو سو تیس پہ پہنچ چکی ابھی بھی نو گیند ایک بچی ہوئی ہے دربیندر کمار یادب ساتھی ساتھ رنگکو یادب دونوں یادب کی جوڑی میلدان کے اندر موجود ہیں گیند بازی کی کمان جاہید خان کے پاس ڈاٹ بال دو سو تیس پہ ساتھ آٹھ گیندے بچی ہوئی ہے دو سو تیس ایک اچھا ٹوٹل کیا ہو پائے گا کیونکہ شروعات سب سے امپورٹنٹ کرنی ضروری ہے چاہے وہ پاور پلے میں رن کی وجہ سے ہو یا پھر وکٹ کی وجہ سے شروعات تو چاہیے اور اچھی شروعات کرنی پڑے گی یہ بھی اچھا کرک شوٹ ہے یہ ایک رن اور دوسرے کے لئے جانا چاہتے ہیں مگر رن تو ملیں گے نہیں دو سو اکتیس آخری گیند سٹرائک پہ دی پوگیل بوٹ ٹیم پلیز جلدی کریں کیونکہ اس کے بعد بھی ایک ایننگس ہونی ہے اسیز کا بھی خیال آپ سب نے رہنا ہے ٹیم سپریٹ کھیلی سپریٹ کو بنائے رکھیں گے چلی ایک سنگل کے ساتھ عور کی ہوئی سماپتی یعنی آخری عور بچے گا دو سو باتیس انہیس عور سماپتی پر وکٹ گواہیں ہیں ساتھ سو باتیس انہیس ایسا ہے چلی آخری عور آخری عور لے کے رائے ہیں نوین کسیب پچھلے تین عور میں انچاس خرج کر چکے ہیں ایک وگیٹ انکلام ہے آخری عور سامنے بلنے بازی کرنے کے لئے آئے ہیں دی پوگیل پلیٹ فورم تو کافی اچھا سیٹ ہے اور جیسے میں سماپت ہوگی میں سماپت ہونے کے تورنت بعد ہی فارویز گنج ٹیم اپنے سبھی سانتی پلیئرسوں کے ساتھ میدان پہ آئیں گے تورنت بی قویک شاٹ وگیل صاحب جیسا نام ویسا کام بھیج دیا ہے چھے رن گیند باز کا ہوا کام تمام پہلی بول پہیس پڑ کون جڑتا ہے وگیل صاحب نے کہا کہ ہم جڑتے ہیں فارویز گنج ویسے کچھ الگ کرنے کے لئے ہی جانے جاتی ہے دو سو ارتیس پہ تو پہنچ چکی ہے دھرمیندر کمار یادوب ایک اور ایک اور اس سے بہتر ہے یہ اس سے بہتر ہے اس سے بہترین بھی ہے وہ گرتے پڑتے گیرا اپنا ہے مگر کھیل کا رویہ گرنے دیا نہیں ہے دو سو چوالیس تک تو پہنچ چکے ہیں اب پیچھے کیوں ہے ایک سٹ رن دے چکے ہیں سوال اب یہی رہ گا کہ ان کی تھوڑی سی ڈاؤن نیچے نہیں ہو گئی کیا یہ اتو سکتے تھے آہ تو سکتے تھے مگر کپتان کی سوچا لگ ٹیم مینجمنٹ کی سوچا لگ خود بازکار صاحب موجود ہیں ڈگاؤڈ پہ اور ہمیسا تت پر رہتے ہیں ایک الگ سی ٹیم ہمیسا بناتے ہیں اور امپیکٹ فول بناتے ہیں وہ سارے کا رول الگ الگ ہے سب کو معلوم ہے کسی رول کیا ہے یہ دسہ بدل رہے ہیں مگر دسہ وہیں ہیں تینوں شوارٹ کھلے گئے ہیں آن سائٹ کے درہ تینوں فیلڈر وہاں ہیں موجود ہی نہیں حیران بھی ہے یہ ٹیم پریسان بھی دکھی ہے سب کی چو ایک باڈی لینگویز ہوتی ہے نا وہ گر چکی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ رن جادہ ہو چکے ہیں مگر آپ نے دو سو انٹھان میں بنائے تھے یہ چیز آپ کو خیال رکھنا ہے دو سو ارہتالیس تک پہنچ چکے ہیں پہلی تین گیندوں پر کل رن آ چکے ہیں چودہ ایک آس تھی کہ کم سے کم دو سو پچاس وہاں تک تو پہنچ جائے گی چلے جانا پڑے گا آپس وہیں بات چیت کر رہے تھے کہ آپسٹرم کے باہر ڈالو لے گی سٹرم میں وہ اچھا کھیلتے ہیں ڈالا آپسٹرم کے باہر ملا وکیٹ ہے ایم ایسی سی فور ورز گین دو سو ارہتالیس آٹھ وکیٹ کے نقصان پر آخری دو گیندوں کا کھیل بچا ہوا ہے پلیز بھی کوئی بیٹسمن کیونکہ پانچ بجنے کوئی ہے دوسری اننگز بھی آنی ہے ملتے ہیں ڈالا آپسٹرم کے باہر ڈالا آپسٹرم کے باہر ڈالا آپسٹرم کے لئے ڈالا آپسٹرم ہے موسیقی سنچی کے انوازی ڈران آؤٹ ہو سکتے ہیں بھاگ ملکہ بھاگ دیکھا یہ بھاگ دیکھئے کیسے بھاگ رہے ہیں موسیقی موسیقا 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 سارے ان کو یاد ہوگا صبح ہم یہ بھی چھے کے لئے گئی ہے یعنی چھے کے ساتھ کریں گے سماپن ایک سو سنتاون پہ آٹھ اوور ہو چکے دو سو سنتاون پہ آٹھ دو سو انٹاون کا لکش ملا ہے ایم ایس سی سی فار ویس گنج ٹیم کے خیلاری سبھی سے انرود ہے کہ پلیز کھیل بھاونا بنائے رکھیں اور میدان پہ ترنت آئیں کیونکہ اوبوزیشن ٹیم کو بیٹنگ کرنی ہے کپتان صاحب اور بھاسکر سر سے انرود ہے کہ پلیز اپنے سبھی پلیئرزوں کے ساتھ میدان پہ آ جائیں کیونکہ دوسری ریلنگز پوری باقی ہے بیس اور فیکنا ہے اسیس کا خیال رکھیں گے دوسری رکھیں گے دوسری رکھیں گے پلیز اپنے سی سی فار ویس گنج ٹیم کے خیلاری سبھی سانتی پلیئرزوں کے ساتھ میدان پہ ترنت آ جائیں کیونکہ ترنت ہی منش کو چالو کرنا ہے دوسری ایننگز کی دوسری ایننگز کی شروعات کرنی ہے تو پلیز کوپریٹ کے جی آر جی آپ سے بھی انورت ہے پلیز کوپریٹ کریں موسیقی فار ویس گنج بار بار کمیٹیوں سے ریکویسٹ کی جاری ہے کہ آپ بیٹنگ کر کے صرف دو ہی خیلاری آرہا ہے باقی سب ہی تو باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ سب کرکٹ کی بھاونہ کو بنائے رکھیں کیونکہ فیلڈنگ آپ نے کرنی ہے بیٹنگ اوپوزیشن ٹیم نے کرنی ہے تیسیس کا آپ کو خیال بنائے رکھنا ہے موسیقی 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 کا پریاز تھا اے گیل صاحب جس طریقے سے پہلے دو میچے میں گین بازی کی اس میچ میں ہوا ہی گین بازی کیا بات ہے دیپو گیل وہ جس طریقے سے پچھلے دو میچے میں ٹپ بول اسپیشلی سے کہا گیا نا وہی کام یہ کرتے ہوئے پہلا آور پہلا وکٹ میچ میں اب جان لاتا ہوا ام اے سی سی فار ویز گنج اب بلے بازی کے لئے آئے ہیں اب بلے بازی کے لئے آئے ہیں راجو یادب راجو یادب بلے بازی میں اگر ابھی دیکھا جائے نا تو ڈیتھ ہے ربیس بلے بازی کے لئے آ سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر آپ دیکھیں امان یادب بلے بازی کے لئے آ سکتے ہیں ربی بنارس وائس کیپٹین اس ٹیم کے ہے کافی سارے ڈیتھ روحید شرمہ ساتھی شاہت ہے امان یادب خاص امپیکٹ رہے گا مگر کمی تو کھل رہی ہے خاص کر کے جس طریقے سے بہو بلی اس میچ میں آبیلیبل ہے نہیں ایک پہ ایک ہے ایک اچھی سازداری کی ضرورت دونوں ٹیموں میں سے اس ٹیم کو ابھی ڈاٹ بال بازی پہلا آور سماؤت ہو چکے ہیں اس سکور ہے ایک پہ ایک ایک ویکٹ یعنی پہلا آور سماؤتی پہ ایک رن دے کر ایک ویکٹ یہ لے چکے ہیں ڈپو گیل صاحب ڈاٹ بال ڈاٹ 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 بیہار کے اس ٹرنامینٹ میں ٹیپ بول ہم استعمال کروائیں گے ٹیپ بول آپ کھیل سکتے ہیں تو اب تک یہ پہلا ہو رہا ہے جس میں ایک بھی وائٹ نہیں آیا ہوں آج کے مائچ کا ایک بسنو نے ڈالا تھا اور آج دیپو گیل ساپنے ڈالا ہے یا تو دو چار لگاتا وائٹ چلے جاتی ہے یہ پھر نو بول ہو جاتی ہے چھکیے لگتے ہیں مگر اس سمیں کنٹرول دیکھیں ان کنٹرول آؤٹ اپ کنٹرول نہیں دیکھیں کنٹرول کرنا یہ جانتے ہیں اپ گین بازی کے لئے ہیں سروز پرمانک سٹرائک پہ رنجیت یادب یہ کیس کا پریاس ہے نو مینس لینڈ ٹیم میں آج پہلی بار سامیل ہوئے ہیں بلے بازی میں ایک اچھا کیمیو اپ گین بازی کی ضرورت ہے مگر انجیت یادب کو یہاں سے تابر توڑ کھیلنا پڑے گا کیونکہ جب بورٹ پہ رن ہے نا اگر اس کو چیز کرنا ہے تو کم سے کم پاور پلے میں ستر اسیہ بورٹ پہ لگا دیجئے پھر وہاں سے جو بلے باز آئیں گے ان کے لئے آسان ہو جائے گا پریاس تو کافی کر رہے ہیں مگر ہر پریاس میں ناکام دکھی ہے یہ کہا گئی ہے کتنی دور گئی ہے رن جیت یادب وہ کئی بار پریاس کیا تھا ایسی بول کو کھیلنے کے سن دور رہڈار پہ آئی نہیں اور رہڈار پہ آئی ہے نا وہ چھے کے لئے آسانی کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے اس چھے کے ساتھ سکور میں ہوئے جاں فائی سکور پہنچ چکی ہے سات رن پہلی تین گینوں سے ساتھ آ چکے ہیں سروج پرمانی کے آور پہ اور ایسا ہے ایسا ایک نہیں ایسے کئی لگانے ہی پڑھیں گے آپ کو کابلیت تو ہے مگر کابلیت کے انشار کام بھی آپ کو کرنا پڑے گا اگر اس میچ میں بنے رہنا ہے تو پاور پلے میں کم سے کم ستر تو بنانے پڑیں گے اچھی گین باز یہ تیز گھتی کے ساتھ گھتی کے ساتھ تو ایسا ٹیسٹ کر رہا ہے پچھلی پہلی گین کافی تیز سے آتی ہے نیچے آتی ہے پھر دوسری بول اور تو ایسا آؤٹ سوئنگ ڈالتے ہیں وہ تیسری بول سوٹ پیچ چھے کے لئے بیج دیتے ہیں اس سمیں بلکل وکٹو پہ ڈالی ہے وائٹ کا ایسا رامپائر دوارا ور فو دی آور ایک باؤنسر بھی ڈال چکے ہیں آٹ رن یہ کہاں جائے گی اور ان کو بس باہر سے اٹھا کے لانا ہے رن پورے مل جائیں گے چھے اگر ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہم کروایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ شکے پہ زیادہ رن ملنے چاہیے چھے کا نہیں دس ملنا چاہیے اس بول پہ دس آ سکتا تھا کیونکہ دور بھیجا ہے دور نہیں کافی دور تب چھوڑا بن چکے ہیں اس آور سے کل تیرہ آ چکے ہیں ابھی پہلی پانچ گیندوں پر ریڈار میں جب جب ڈالا گیا ہے نا سوال صرف اور صرف باہر جو ہمارے گراؤنٹس میں نے ان سے پوچھا گیا کہ بول اب باہر سے کب دو گئے یہ بھی گئی ہے یہ تو اور ہے یہ تو اور دور اتنی دور گئی ہے کہ وہاں سے کیچ پکڑا ہے کیا جہاں کیچ پکڑا ہے درستہ کب آ جائیں 500 روپیز گئے نام ہے ساتھ ہی ساتھ ایک ٹی سٹ ایک جرشی ساری ٹی شٹ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک کیپ بھی ہے مہنگا آور دو بس ماپتے پر کل سکور بنایا ہے 20 رن ایک وکیٹ کے نقصان پر رنجیت یاد اسی چیز کے میں بات کر رہا تھا کہ ان کے پاس وہ قابلیا تھے کہ ایک سو کم سے کم دو سو انٹھان بھی آپ نے بنایا ہے تو یہ چھوٹا سکور آپ کے لیے ہے یہ بنا سکتے ہیں اور شروعاتی پاورپلے میں کم سے کم سارٹ آپ کو جھڑنے پڑیں گے سارٹ ستر تبھی آپ آسان ہو جائے گا کیونکہ یہاں نا آپ اگر سوچیں گے کہ ایک ہی آور میں چالیس بجا زرد ہے ایسا نہیں آپ کو رہنیتی بنا کے کھیلنی پڑے گی پاورپلے کو اچھا استعمال کرنا گا پھر ایک میڈل آور آتا ہے میڈل آور میں اچھا کھیلنا پڑے گا پھر ڈیتھ آور میں کسی بلے بازی کرنی ہوگی اور سارے سوالوں کے جواب آپ نے ہی دینے ہیں وہ لوگ کی سکاور ایمپورٹنڈ رہے گا ان کے اوبر پہ آپ کیسے کھیلتے ہیں چلی اونچی گئی ہے نیچے فیلڈر موجود ہیں اونچی گئی نیچے فیلڈر جانا پڑے گا واپس ایک اور وکیٹ کا پتن ہوتا ہوا اچھا کیسے روح پو مانے کے دوارہ ایسے کچھ سوڑتے نہیں ہیں ایک اور وکیٹ کا پتن ہوتا ہوا پاس بن کر آئے تھے بلے بازی کے لئے نراس ہو کر جا رہے ہیں باہر بلے بازی کے لئے آئے گا کون موسیقی 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 ایمپیکٹ نوین کا سپر جگہ پہ آئے ہیں شدھانسو ایمپیکٹ اچھی گینبازی دو ویگڈ آپ یہاں سے گوا چکے ہیں اچھا موسا ہم یہ کرکٹ کے لئے کیچ کی کال ہے جانا پڑے گا واپس پیٹرک پہ رہیں گے کمال کی گینبازی ہے ایسا لگا تھا پچھلا ہور میں انٹینٹ سیٹ ہو چکے ہیں یہاں آپ بٹائی ہوگی مگر ایسا کہنا آپ گلت نہیں ہوگا کہ آپ پھلے سے پیچھے چل رہے ہیں آؤٹ ڈیٹیڈ مانے جا رہے ہیں بولر بیس کے سکور پہ تین ہو چکی ہے دو سو ارتیس ایک سو چھے گینب پہ چاہیے موسیقا موسیقی 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 ڈاٹ بال ایک ایک ڈاٹ بال وہ رن ریٹ کو آگے بیس پہ تین چودہ کر رن ریٹ اب یہاں سے ہر آور میں اچھا شوٹ ہے پیچھے فیلڈ اور نیچے فیلڈ جانا پڑے گا واپس اب یہاں سے میچ اپنے سکنجے میں کس چکی ہے یہ سوال رہے گا کہ آپ کا جو کپ کلاس بیٹر امن یادب وہ اوپر بلے بازی کل سکتے ہیں اچھا کرتے ہیں وقت اگر اپنے آپ کو وہ دونوں بلے باز دیتے ہیں تو ساید یہ بہتر ہوتا ہے انکس کیونکہ امن یادب کو ہم نے کئی بار دیکھا اوپن کرتے ہیں بڑے آورس وہ کھیل نہ جانتے ہیں اپنے آپ کو پریپکتا کے ساتھ سمجھ دیتے ہیں مگر اب وہ اس پریپکتا کے ساتھ سمجھ دیتے ہیں اب یہاں سے ہر آور میں کم سے کم چودہ رن چاہیے تو ہر آور میں دو چکے دو چاہیے تو میچ کیا یہاں سے بھی بن سکتا ہے کمال کا اٹیکنگ موڈ میں دیکھے ہیں آج ایم ایس سی سی فار ویز گنج کیا یہاں سے بھی کچھ بدلاؤ دیکھے گا تین وکٹ میڈ نہیں روہ وہ ایسا مانو کہ میدان پہ آیا ہے ایک اکیلا شیر سامنے بھلے باز تھاھا ہے بدلاؤ مگر وہ ان کا رویہ گن بازی ہے کیلئے کی تیز گھتی سے کریں گے گین بازی صبح 20 پہ 4 اب ہر آور سے چاہیے چودہ رن 102 گیندوں پہ 238 چاہیے سکور اگر دکھا جائے تو ٹھیک ٹھیک مطلب بند سکتے ہیں سائی سکور ویکٹ آپ کو بچانے پڑیں گے رنجید یادہ پہ پوری زمین داری ہے اگر رنجید یادہ ایک آکرمہ سٹوکز کھیل کے ایک اچھی پاری کھیل لینا تو امید برقرار رہے گی خاص کر کے رنجید پر کیونکہ اس کے پاس بقابلیت ہے وہ بڑے ایننگز کھیل سکتے ہیں چار آپ گوا دیئے ہیں تین اووری پرگدی پر ہے پاور پلے میں شروعات تو کافی خراب ہوئی ہے آپ کی وائٹ کا ایسا ہے امپائر دوارا اچھے ویکٹ کیپنگ مگر امپائر تو لائنس بیلانگ ٹو دی امپائر ہوتا ہے نا تو لائن ایک کس رن چار ویکٹ کے نقصان پر وان فو دی آور ایک باؤنسر کا بھی سارا آتا ہوا یہ کہا گئی ہے کتنی دور یہ چھے یا چار چارن چیک کرنا چاہیں گے چارن موسیقی اچھی گیند بازی بنجیت یادب ان کا رویہ ایک ہی رہت ہے کہ وہ چھکی جوگے ہی لی جانے جاتے ہیں بڑا سکور ہے تو ان کا ایننگز کھیلنا کافی ضروری اس پر تھوڑا سا سلوہ رنگلیوں کو فیرے ہیں گیند کے ساتھ 25 رن چار ویکٹ کے نقصان پر ایک اور ڈاڈ وال صبح ہم چار ور پرگتی پر ہے 25 رن چار ویکٹ کے نقصان پر اما نیازب ابھی ابھی آئے ہیں سامنا انہیں نے کیا ہے نہیں یہ کھیلنا چاہتے تھے نو لک شارٹ بلے کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں ہے یعنی ڈاڈ بول اور اس اور سے اگر دیکھا جائے کل پانچی رن آئے ہیں اچھی گیند بازی صبح ہم کے دوارا اسے بھیند بازار فیلڈر ہی کھیلیں ابھی تک ایک باؤنڈری آئی ضرور مگر وہ بھی مشکل سے ہی آئی ہے چلے آور کی ہوئی سماپتی چار آور سماپتی پہ کلوس کو بننا ہے پچیس چار ویکٹ کے نقصان پر اب آگی کومنٹری کے لئے کومنٹری باکس میں ہوگا بدلاؤ جڑیں گے آپ سب سے حوشیخ شانو جی موسیقی اب اس ٹرنمنٹ کے پرپل کیپ فولڈر ہو چکے ہیں وشال سنگھ نو وکیڈون کے نام ہے موسیقی چلیے یہاں پہ کیا نو بول کا اشارہ آیا ہے کھیلنا چاہ رہے تھے موسیقی 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 تھے اور اسی کے ساتھ اب سکور میں دیرے دیرے اضافہ ہوگا لیکن ایک بہت پہاڑ سے اور ابھی تک چار گین دس اوور میں کل ملا کر سفلتا پروک گیند باز کے دوارہ دیکھنے کو ملا ہے ویشال سنگھ نے گلتی جرور کی تھی لیکن اس گلتیوں کے بعد سے وہ جرور آگے صدھار کرنے کی گنجائی سن کے دوارہ اور کل ملا کر بہت اچھا کرگیٹ بیک ٹو دہ بولر کھیلا تھا اس بار اور اس گیند باز کا جب سے بولنگ ماز پر آگمن ہوا ہے تب سے ان کی کہر برپاتی ہوئی گیند کافی کمال کا کاری اپنے ٹیم کے لیے انہوں نے کیا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ آگمن سبد میں وہ آگ چھپا ہوتا ہے وہی آگ دیکھنے کو ملا ان کی گیند بازی میں کمال کی گیند بازی کی لیکن اس آور میں نراس نظر آئیں گے وہ دو گین دو بار موقع وہاں جو نو بول والی گیند تھی وہاں پہ بھی اس کے بعد فریڈ والی گیند پر بھی جو چاروں کھانے چیت کیا تھا ڈھنڈی گل کر دی تھی انہوں نے اور کل ملاگر اب یہاں سے دھیرے دھیرے پانچ اوور کا جب کھیل سمپن ہوتا چلا جا رہا ہے تو کل ملاگر 28-24 وگٹ کے نقصان پر اب 15 اوور میں جیت کے لیے 230 رن اور چاہیے ایک پہار سا لکش ہے وشال کا لکش ہے اس کا پیچھا کیسے کریں گے اس کو کیسے بھیدیں گے کلہ کو کیسے فتح کریں گے یہ سب چیز یہاں پہ چھپا ہوا ہے دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں تو کل ملاگر اشارہ آ گیا ہے امپائر کا یعنی کی اس چوکے کے بعد 32 رن 4 وگٹ کے نقصان پر چھڑے اوور کا یہاں پہ کھیل پرارم ہو رہا ہے اور جتنے سارے درشک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جتنے سارے موائل فون لیپ ٹاپ ڈاکس ٹاپ جیسے بھی جڑے ہوئے ہیں ان سب کو میں بتانا چاہتا ہوں آرے یہ بہت ہی خراب گینڈ کرکٹ کی سب سے خراب گینڈ میں سے ایک تھی اور اس کو پوری طریقے سے نستہ نابوت کر دیا بلے باز نے گینڈ کو سیدھے بھیجا درشک ورگا کے پاس چھے کے لیے اور اس طریقے سے یہاں پہ ایک ساندار سے ایک سیڈ ہوتا ہوا پچھلی گینڈ پر چوک کا ہم نے دیکھا تھا اس مالشک کا ہم نے دیکھا اور کچھ اس پرکار کی بلے بازی کرنی پڑے گی کیونکہ ابھی بھی آپ کے پاس بہت بڑے رن کو چیز کرنا ہے دو سو بیس رن اور چاہیے یہاں سے اٹھازی کے اندوں میں تو اب یہاں سے دیکھنے والی بات رہے گی کہ کتنی پرستیتیوں کو اپنے پاکش میں کر پائے گی نرمل سنگھ ڈیون گنیلی کی ٹیم لیکن ابھی تک تو ہاوی اور پربھاوی نظر آئی ہے ایم ایس سی سی فارویس گنج کے ٹیم جس پرکار سے ابھی تک انہوں نے کھیل دکھایا ہے جس پرکار سے پرفومنس کر کے دکھایا ہے خاص کر کے پہلے ان کے بیٹرز نے اب ان کے بولرز نے پوری طریقے سے اس میچ میں جان فوک ڈالی ہے اس بار لے گوار میڈل سٹم کے بیچ میں گین بہت اچھی طریقے سے جرم میں ڈالی تھی لیکن بلے باز نے اس کو کھوٹ کر کے نکالا اسکوالے کی طرف گین جب تک جاتی تب تک آسانی سے افسر تھا چہل قدمی کرنے کا فلال بہت شاندار کسی ہوئی گین بازی ابھی تک دیکھنے کو ملا ہے خاص کر کے وشال کی ہم بات کریں بے شبہم آپ کو نظر آ رہے ہیں رنجیت یاد اب ایک چھوڑ سے ضرور ڈٹے ہوئے ہیں لیکن سات تو ڈینا مانگتا ہے کرکٹ بہت بڑیہ طریقے سے کور کی دشاں میں ڈیپ میں کھلاری موجود تھے اور رن کے لیے بھاگ پڑے ایک ایک رن کے ساتھ اب یہاں سے بہت زیادہ چیزوں کو آپ بدل نہیں سکتے لیکن اب یہاں سے ابھی کئی سارے ایسے بیٹرز ہیں خاص کر کے ربی بنارز جو کی بہت بڑے پاور ہیٹر کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ رنجیت یاد اب جو کی ابھی بھی جمع ہوئے ہیں اور ان کی نگھائیں ہیں ہوں گی جیت پر کیونکہ وکیٹ گئی ہے لیکن امیدیں تو ابھی باقی ہے کیا اس بار کیچے اس کی مانگ ہے پیچھے تھے ساریج پرمانیک اور اس طرح سے ایک اور وکیٹ کا ہوا خاتمہ کل ملا کر پانچویں وکیٹ یعنی کہ اڈھی ٹیم اب پویلین کی طرف نرمل سنگلیون گنیلی کی ٹیم کے لیے اور ایک جو امید کی کرن جگہ کر کے رکھا دا اس بلے باز نے رنجیت یاد اب نے اب وہ بھی واپس چل پڑے ہیں ڈگ آؤٹ کی طرف تو کھول بلا کر پوری طریقے سے وہ سمپرن سمرپن دکھی ہے اس ٹیم کے اندر ایم ایس سی سی فارویس گنج کے اندر جس طرح سے انہوں نے ابھی تک کرکٹ کھیل کر کے دکھایا ہے جس طرح سے پرفورمنس کر کے انہوں نے دی ہے کیا کمال رہا ہے آج کا دن ایم ایس سی سی کی ٹیم کے لیے وہیں نرمل سنگھ ایلیون گنیلی کی ٹیم جو کی بہت اچھے اچھے کھلاریوں سے سجی ہوئی ہے ٹیم لیکن اندھ کے سمیں میں توری زلال کھڑائی جرور اور اب ایسی حالت آن پڑی ہے جہاں سے کی ٹیم کو نکالنا بہت زیادہ مشکل رہے گا بہت زیادہ بہت زیادہ ایسی حالت عشر بہت زیادہ موسیقی تو کلملاکر اب یہاں سے پاور پلے کے اوور سمپن ہو چکے چھے اوور کا کھیل سمپن ہو چکا ہے چالیس رن پانچ ویگٹ کے نقصان پر اور یہاں سے اب نئی گیند باس کا آگمن ہوا ہے پراجوال سوم منشی کافی زیادہ باہر گیند اور زیادہ باہر کی طرف یہاں پہ وائیڈ کا اشارہ فلال ایک ایک سٹارن کے روپ میں اضافہ ہوتا ہوا تو آپ دیکھیں اس کریٹ ٹورنمنٹ پر نظر ڈالیں جس طرح سے لگاتار یہ دھیرے دھیرے اپنی کہانیوں کو گرتا چلا جا رہا ہے بہت تاریف کرنی پڑے گی بینہ دیوی میموریل کپ ٹوانی 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 ٹور کیا اس بار باہر تھی گیند جی ہاں بلکل آپ سٹرمپ کے ایک بار پھر سے باہر کی طرف یہ نکلتی ہوئی گیند فائیڈ کا اشارہ پھر سے آتا ہوا اور ایک ایک سٹارن اور جھڑے گا کھل ملا کر اب میچ کی طرف نظر ڈالی جایا ہے تو پوری طریقے سے اب باہر کی دیزار میں کھیلا ہوا یہ شورت تھا ایک دم تیسہ سیدھا گین نکلتی ہوئی چلی گئی بانڈو لائن کی طرف لانگ اوپ کے فیلڈر کے لیے توئی سلم بھی دور تھی لیکن اس کو پورا نہیں کر پائے اور گین بانڈو لائن کے باہر چار رنوں کے لیے چھہالیس رن اسی کے ساتھ پانچ وگٹ کے نقصان پر کیا اس بار نکل جائے گی بہت دور جائے گی کور کے ایریاز میں اُناتے ہوئے اس گین کو بلے باز نے اس بار پہنچا ہوا ہے بانڈو لائن کے باہر چھے کے لیے اور اس طریقے سے ایک ساندار شکہ آتا ہوا کافی کمال کا کرکٹ اسے بیچ اب یہاں سے دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب پانچ وگٹ واپس گئے ہیں اس کے بعد ان کے بلے باز کے ارادے کیا ہیں وہ کس سوچ کے ساتھ بلے بازی کر رہے ہیں کیا وہ جیتنے کے لیے کھیل رہے ہیں وہ لگاتار ابھی بھی اس میچ میں وہ سارے طاقت کو جھوکتے ہوئے نظر آئیں گے وہ سب کچھ سمرپٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ اب یہاں سے جیت تو وہ چاہ رہے ہوں گے اور لگاتار سٹرائک روٹیٹ کر رہے ہیں سنگل کے ساتھ اب آگے بڑھ رہے ہیں اس بار فید سے وہ لگاتار پانچویں چھٹی سٹمپ کے لائن کو پر گین بازی کرتے ہوئے گین باز نظر آ رہے ہیں جس انداز میں ابھی تک گین بازی کری ہے انہوں نے اور اب یہاں سے دھیرے دھیرے پرستیتیاں تو مشکل ہیں لیکن اس مشکلوں کا حل کیسے نکلے گا وہ ضرور ڈھونڈنے کا پریاز کر رہی ہوگی نرمن سنگل ایون گنیلی کے بلے باز ایک رنگ سے اور ہوں گے سنتوشٹ ایک ایک رنگ کے ساتھ اب دیرے دیرے وہ گھرا بھرنے کا پریاز تو چل رہا ہے لیکن اب اس میں کتنی زیادہ اور سفلتا حاصل کر پائیں گے کتنی زیادہ اور دور تک اپنی ٹیم کو پہنچا پائیں گے وہ کہانیوں کو لکھ پائیں گے چلیے اس بار بہت سے جاندار سٹوک کیا پہنچی ہے درشک کے پاس یہاں بلکل پہنچ گئی ہے اور اس طرح سے ایک اور چھککہ میں ہی زافہ ہوتا ہوا تو ایک اور یہاں پہ اس بار وولنٹیر کے دوارہ پکڑا گیا ہے چوروں نے جیتا ہے 500 روپیز اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی شرٹ اور کیاپ سوپی جائے گی بینا دیوی فاؤنڈیشن کی طرف سے تو اب یہاں سے کل ملا کر اب نظر دھوڑا ہے آٹھ اوبر کے بعد سات اوبر کے بعد سکسٹی لوس آف فائیو ساتھ رن پانچ وگٹ کے نقصان پر سات اوبر کے کھیل سمپن ہونے کے بعد اٹھتر گیندوں میں وان نائنٹی ایٹ چاہیے اسی بیچ اس بار گین گئی ہے دور کتنی بہت کمال کا بہت طاقتور لسی سوٹ ٹھے کے روپ میں یہاں پہ آتا ہوا ایک اور ساندھار سٹوک ٹھے کے روپ میں بہترین سا شکہ دیکھنے کو ملا ہے تو اسی کے ساتھ یہاں پہ لگتار اسی کو دھرانے کا پریاز چل رہا ہے ایک بار پھر سے گلتی کر بیٹھے بلے باز اور کھامیازہ بھگتنا پڑا ٹیم کو کھول ملا کر یہ چھٹے وکٹ کا پتن ہوتا ہوا نرمل سنگل ایون گنے لیگے ٹیم کے لیے بہت مشکل پرستطے سے اب جوزتی ہوئی یہ ٹیم نظر آئے گی اور ڈپینڈ کرے گا ان دونوں جوڑی کے اوپر اب سامنے آپ کو نظر آنے لگ گئے ہیں ربی بنارس اور دوسری طرف ہے آمن یادب یہ دونوں جوڑی اب کس پرکار سے ٹیم کو لیڈ کروائے گی ٹیم کو آگے بڑھائے گی ہمارے ساتھ یوٹیوب چینل پر جتنے بھی سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں سمیت ملک جی سورب جھا جی آنن مہن جھا جی ڈیویل بیہاری بوئی راہل پٹیل جی سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ ایسے ہی جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں پیار لوٹاتے رہی ہیں چینل کو سبسکائب لائک کرتے رہی ہیں اور اپنا پریڈکشن کرتے رہی ہیں فیلال اب جتنے بھی سارے لوگ ہیں سب ہی کا بہت تہہ دل سے ایک بار فیر سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا آپ ایسے ہی ہمارے ساتھ لگتا جڑے رہی ہیں اور اس مینہ ڈیوی میموریل ٹی ٹونٹی کرکٹ پرتیو گیتہ میں آپ سب ہی کا بہت تہہ دل سے ایک بار فیر سے سواگت ہے اور چلیے میچ کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ کی پرستیتیاں بہت زیادہ مشکل ہے چھا سٹھن چھے وگٹ کے نقصان پر چھے وگٹ بول دیکھیں جو بول ہے وہاں چلیے امن یادو کیا یہاں پر گھنٹ گھری ہو گئی ہے نیچے ہے لیکن گھن جائے گی پھلنے سے دور جائے گی چھے کے لیے جائے گی اور اس طریقے سے یہاں پر امن یادو کے بلے کا گرزن دے کے جائے گی آدھے درزن اور اتنے سارے رن سب دیرے دیرے کیسے چیز کریں گے یہ دونوں کھلاری کے اوپر یہ ایسی جوڑی ہے ان دونوں کے اوپر ڈپینٹ کرے گا اگر مسکلوں سے نکال سکتے ہیں تو چلیے اسی کے ساتھ نو اوپر کے بعد سیونٹی تری آٹھ اوپر کے بعد سیونٹی تری لس اپ سکس اور وہیں سامنے ایم ایسی سی فارویس گرن کی ٹیم جب تھی تو وہ ٹیم کل ملا کر آٹھ اوپر کے بعد پچھان بھی رن بنائی تھی لیکن وکٹ کے کولم میں فرق ہے دو ہی وکٹ گواہی تھی ہم ایسی سی کی ٹیم اور یہاں نرمل سنگھ ان ایولن گلینی کی ٹیم جو کی چھے وکٹ گواہ چکی ہے تو آئیے اب کومنٹری باکس میں بھی ہوگی تبدیلی ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے ہمیں چوبے جی بہت بہت دنیواد ہے چلیے وہ تھوڑا سا نرمل سنگھ الیون کی ٹیم فسی بھی نجر آئی ہے وہ کیونکہ وہ دس رن پرتیم وکٹ کے حساب سے کھیلے ہیں پچھتر پہ او چھے آٹھ اوبر سماپت کیا یہاں پہ ایک بڑی پارٹنرسیپ او سو ڈیر سو رنوں کی بھاگے داری ان دونوں کے بیچ وہ سامنے والی لائٹ کو آف کرنا پڑے گا لائٹ آف کر دیجے پلیج لائٹ آف کرنا ہے بھئیہ ربی بنا رہا سارے لائٹ کو آف کر دیجے پلیج سارے لائٹ کو آف کر دیجے ٹیپ بول اوور دیپو گیل پہلا اوور ڈالے تھے ربی اسرانہ کو کیا تھا چلتا سروعت اچھی تھی اور اس وجہ سے اوور نہیں پائی ہے ٹیم بڑیہ طریقے سے کھیلتے ہوئے ایکسپیرینس کھلاری ہیں طاقتور بلے باز ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جب تک ربی بنا رہا ہے نا وہ امیس سی فارویت گنج کی ٹیم جانتی ہے میچ ختم ہوا نہیں ہے ایک طرف سے امن یادہ ون مین آرمی کی طرح بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں دیپو گیل کمال کی گیند بازی کمال کا کنٹرول دکھاتے ہوئے دیپو گیل کی گیند بازی اچھی رہی ہے ایف میچ میں تہتر پیچھے نوہاں اوور اب ہی تک دو ڈاٹ گیندے ٹیپ بول اوور واؤ وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ربی بنا رہا سامنے کی بول ہو اور وہ بلا دور رکھنے کا پریاس ہے نو گھندے ڈالے ہیں دیپو گیل نے اس میچ میں اور ابھی تک کوئی وائیڈ بول ان کے طرف سے آئی نہیں ہے کمال کا کنٹرول ہے دیپو گیل کے پاس ٹیپ بول اسپیسلسٹ گیند باز دیکھئے سامنے کون ہے ربی بنا رہا س اور گیندوازی ڈیپو گیل کا وہ ٹپا چھوڑی نہیں رہے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے باقی کے گیندواز جنہوں نے ٹرائی کیا ٹیپ بول اوور وہ سبھی سیکھ سکتے ہیں آج بشنو کمار وہ بھی ایک اچھے گیندواز ٹیپ بول کے ساتھ گیندوازی کری انہوں نے بھی ٹیپ بول دوسرا مانگوائیے اور ربی بنا رہا جب مارتے ہیں تو بول پھٹتے ہیں یا روکنے پر بھی بول خراب ہو جاتی ہے ربی بنا رہا بہت انٹریسٹنگ کھلاڑی ہے سامنے دیپو گیل تہتر پیچھے نوہ اوبر یہ نکلی ہے بھار یہ ہماری طرف پنجا کھلا ہے چلیے ایک کومنٹیٹر کرس تھوڑا تھا لگتا ہوا کیونکہ ابھی تک کوئی اکشٹراز آئے نہیں تھے پر اس بار جب آیا ہے تو دیر آئے ہیں پر درست آئے ہیں پانچ رن وہ موت کے رن چاہیے ہوگا ہے ایسے کم تے کم دس پندرہ بار نرمال سنگھ کی ٹیم کو چاہیے ہوگا سیونٹی ایٹ اٹھ اٹھتر پیچھے دیپو گیل سامنے روی بنارس من فرم یو پی اچھی وال ہے اچھی وال ہے اچھا لائن ہے بلکل اوپر کی طرف کرنے کا پریاف چاہتے ہیں بڑا سوٹ کی طرف جائے روی بنارس روی بنارس وہ ایکسپرینس لے کر آتے ہیں جانتے ہیں اگر یہاں پہ وہ کھیلیں گے پورا اوبر ایک طرف سے ہمیں یادہ بچھا کھیلی رہے پارٹنرزیب کریں گے تو پھر میچ بن سکتا ہے فلحال ایم ایسے سی فارویز گنج ہا بھی ہے اس مقابلے پر واؤ کمال کا ڈیفینس ہے کوپی بوک سٹائل میں بلکل پروپر کرکٹنگ سوٹ ڈیفینس کرتے ہوئے اچھے طریقے سے اس اوبر کو سنبھالا ہے دیکھا جائے تو رنجیت یادب اور امن ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے تو باقی سبھی بلے بازوں نے اپنا موائل نمبر کا ایک انگ چھوڑ کر گئے ہیں نو اوبر سماپت اٹھتر پیچھے ربی بنارس ایک پر بیٹنگ کر رہے ہیں امن یادب چھبیس پندرہ گندوں سے ڈیپو گل دو اوبر چھے رن ایک سفل تھا جیتنے کے لئے آپ کو بنانے ہوں گے دو سو انٹھاون رن ایک سو اسی رن چاہیے ایک گیارہ اوبر میں چھیا سٹھ وال ایک سو اسی اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف یہی دونوں کر سکتے ہیں اور کیسے کریں گے وہ صرف چھکے چاہیے وہ کم سے کم فندرہ چھکے سولہ چھکے ایک ویٹسمن کو لگانا پڑے گا تب جا کر کے اسکور کے پاس پہنچیں گے سروز پرمانک واو 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 گئی ہے بال درسکوں کے بہت پاس گئی تھی پر درسک کیچ کر نہیں پائے سروز پرمانک آئے ہیں اور امن یادب ان کا بریڈ اینڈ وٹر سوٹ ہے پہلے بلے باز بنے ہیں اور ایک ماتر بلے باز ہیں جنہوں نے چھے بال پر چھکا بھی لگایا ہے پہلے میچ میں سنچوری آیا تھا سروز پرمانک دیکھئے فرنٹ پور ڈیفنس سنگل کے لیے گئے سامنے کی طرف کھلا ہوا فیلڈ ہے اور یہ اچھا سوچ ہے پہلی بال پر چھکا تھا دوسری بال پر سنگل لے کر اب دوسرے چھوڑ پر چلے گئے ہیں اب اس ٹرائک پر کون ہوگا ربی بنارس یہ اچھا مقابلہ ہوگا ایک طرف سروز پرمانک سامنے ربی بنارس دونوں ایک دوسرے کی طاقت کو کمجوری کو سمجھتے ہیں اور کیسے کھیلیں گے ربی بنارس ان کا کیا انداز ہوگا وہ کہاں کریں گے گندوازی سروز پرمانک یہ بہت اونچی بول تھی ایک اور وائیڈ بول آتا ہوا ایک اور ایکسٹرا دس اوبر کے بعد اگر ایک سو کے آس پاس پہنچتے ہیں پھر اگلے دس اوبر میں آپ کو فرسٹ باؤنس کا بھی سارا کیا امپائر نے سروز پرمانک گندوازی اگر بات کرے تو ٹھیک رہی نہیں ہے ابھی تک رن کے لیے گئے ہیں وہ دیکھنا ہوگا کس طرح سے واپسی کرتے ہیں کیونکہ روی بنا رہا تھا اگر جو ان میں بال ملے گی تو پرہار کریں گے پھر سے ان سے دور رکھنے کا پریاد پٹکی ہوئی بال ہٹ تا دیت گندوازی لونگ آن کی طرف صرف ایک رن ملے گا اچھا کرتے ہوئے یہاں پہ زیادہ ڈاڈ گند کھیلیں گے نہیں آمن یادب سٹرائک پہ رہیں گے سترہ بول تے تیسرن ایک مات رہتے بلے باز رنجیت یادب کے بعد لگے ہیں جو رکھ کر کھیلنے کا پریاز کر رہے ہیں ایک اور بار پھر سے وہ فیلڈر پریاز تو کیا تھا پر ایک اور چھکا آتا ہوا وہ جب بھی بائے ہاتھ کے بلے باز سٹرائک پہ ہوتے ہیں سروز پرمانک وہ تھوڑا تھا دیسہ سے بھٹکتے ہیں اس اوبر کا یہ دوسرا چھکا ہے تیرانوے پرچھے باسٹ بول ایک سو پیسٹ رن بن سکتے ہیں بنانے پڑیں گے اگر آپ کو چاندی کی ٹروپی ڈھائی لاکھ ایک لاکھ تک پہنچنا ہے تو پھر رنچے سون رکھنا پڑے گا ربی بنا رہا سمن یادب یہ دونوں کو کھیلنا پڑے گا سترہ اٹھارہ اوبر تک کھیلنا پڑے گا کیونکہ آپ نے وکیڑ بہت زیادہ گواہ ہے وگنوازی بہت اچھی ہے ایمی سیسی فارویس گنج کی سروز پرمانک پھر سے سکوائر لک کی طرف فلک کیا بول کو ایک رن بھاگ کر پورا کیا دونوں بلے بازوں نے اچھی سوچ کے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہیں امن یادب وہ جب بھی چھکا لگتا ہے اگلی بول پہ وہ چھوڑ بدل لیتے ہیں آٹھ بول دو رن ربی بنا رہا چالیس پہ امن یادب انیس گندوں سے چور آنبے پیچھے آخری بول دس بے اوبر کی ٹیپ کیا بول کو کھلاڑی ہے کیجی آر فیلڈ کریں گے ڈاڈ بول آتا ہوا دس اوبر کے بعد اسکور چور آنبے دو سو انٹھاون کے جواب میں چور آنبے بن چکے ہیں یہاں سے دیکھا جائے تو ریکوائیڈ ریٹ لگ بک ساڑھے سولہ رن پرتی اوبر اب دس اوبر کا کھیل باقی ہے ایک سو چونسٹھ رن بنانے ہے اور چار ویکیٹ پر آپ چار ویکیٹ کی طرف مجھ جائیے آپ ربی بنارس اور امن یادب کو ہی دھیان میں رکھ کر وہ کیا یہاں پہ میچ رکے گا ربی بنارس چاہتے ہیں کہ آج میچ وہ آج وہ جا رہے ہیں بمپائر کے سارے کیا بھی بھی پرتکشہ ہوگی فیلڈ بیڈ لائٹ کے وجہ سے میچ کیا رکے گا ابھی بھی سارے کی پرتکشہ امپائر کیا ڈیسیجن آتا ہے چوران بے پیچھے دس اوبر اے حتمہ چھے ویکیٹ گر چکے ہیں اور کیا فیصلہ آتا ہے ابھی بھی امپائر سے بات کرنے گئے ہیں میچ اوفیسیلز تو درست ایک دھیان رکھیں اگر اگر آج یہ میچ یہاں پہ رکھتا ہے تو اور ڈیسیجن ابھی بھی آنا پینڈنگ ہے پھر بیدیو 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 موسیقی 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 موسیقی